اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ ہفتے ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آئندہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے وہ یہاں نہیں ہوں گے لیکن اگلے ہی دن ہم سغرا صدف صاحبہ سے ملے اور وہ اتنی مشفق تھیں انہوں نے اتنی کرم فرمائی کی انہوں نے کہا کہ آپ کے جو آنے والے لیکچرز ہیں وہ بھی آپ یہیں کر لیجیے تو یہ ہمارے لیے بڑی گوڈ نیوز ہے کہ ہم آنے والے جو ہمارے جو ہوں گے سیشنز وہ ہم یہیں کریں گے تو ہم آغاز کرتے ہیں میں محمد قیس صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں تلاوت ایک کلام پاک سے نوازیں جناب محمد قیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخناس اللذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظيم جزاک اللہ قیس صاحب اور بلا تعامل میں جناب پروفیسر مہین نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشقِ حرجائی آج ہمیں ایک نظم پڑھنی ہے جو اس اعتبار سے بہت اہم ہے علامہ اقبال ان چند شائروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں اپنی شخصیت کے بارے میں اور احساسات و جذبات کے بارے میں کچھ شیئر کہیں جن میں سے ایک یہ بڑی اہم نظم ہے اور ایک اور نظم بھی ان کی بانگ درہ میں ہے خود اقبال کیا محسوس کرتے تھے کہ انہیں سماج سے اپنی شخصیت کے بارے میں کیا فیڈ بیک ملتا تھا خود وہ کیا محسوس کرتے تھے اپنی ذات میں اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں چلتی ہوئی لہروں کو اور موجوں کو کس طرح سے دیکھتے اور سمجھتے تھے آج ہم کہتے ہیں کہ اقبال کے ہاں تضادات ہیں ہمیں ان کی فکر میں تضادات محسوس ہوتے ہیں بطور شائر بطور مفکر بطور فلسفی وغیرہ وغیرہ اور بطور شخصیت بھی تو انہوں نے کہا ہے عجب مجموعہ اے ازداد اے اقبال تو یعنی ایک بڑا آدمی وہ سب سے بڑا ناقد ہوتا ہے اپنا سب سے بڑا عارف بھی ہوتا ہے اپنا اس کا اظہار کرے یا نہ کرے اور سب سے بڑا اپنا تنقید نگار بھی ہوتا ہے پہلے ہمیں سے پڑھتے ہیں پھر اس پر کچھ گفتگو کریں گے ہے عجب مجموعہ اے ازداد اے اقبال تو رونہ کے ہنگامہ محفل بھی ہے تنہا بھی ہے تیرے ہنگاموں سے اے دیوانہ رنگی نوا زینتِ گلشن بھی ہے آرائشِ سہرہ بھی ہے ہم نشید تاروں کا ہے تو رفعتِ پرواز سے اے زمین فرسا قدم تیرا فلک پیما بھی ہے این شغلِ میں میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز کچھ تیرے مسلک میں رنگِ مشربِ مینا بھی ہے مثلِ بوِ گل لباسِ رنگ سے اُریان ہے تو ہے تو حکمت آفری لیکن تجھے سعودا بھی ہے جانبِ منزل روان بے نقشِ پا مانندِ موج اور پھر افتادہ مثلِ ساحلِ دریا بھی ہے حسنِ نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پروا بھی ہے تیری ہستی کا ہے آئینِ تفنن پر مدار تُو کبھی ایک آستانے پر جبی فرسا بھی ہے ہے حسینوں میں وفا نہ آشنا تیرا خطاب اے تلون کیش تُو مشہور بھی رسوا بھی ہے لے کے آیا ہے جہاں میں عادتِ سیماب تُو تیری بیتابی کے صدقے ہے عجب بیتاب تُو دوسرا حصہ عشقی آشفتگی نے کر دیا سہراج سے مشتخاک ایسی نہاں زیرِ قبع رکھتا ہوں میں ہے ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور سینے میں ہیرہ کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں دل نہیں شائر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز رست خیز کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں عارضو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے مزدرب ہوں دل سکونہ آشنا رکھتا ہوں میں گو حسین تازہ ہے ہر لحظہ مقصود نظر حسن سے مضبوط پیمانِ وفا رکھتا ہوں میں بے نیازی سے ہے پیدا میری فطرت کا نیاز سوز و سازے جستجو مسلے سبا رکھتا ہوں میں مجھے بے تسکین تماشائے شرارے جستے ہو نہیں سکتا کہ دل برقہ آشنا رکھتا ہوں میں ہر تقاضہ عشقی فطرت کا ہو جس سے خموش آہ وہ کامل تجلی مدعا رکھتا ہوں میں جستجو کل کی لیے پھرتی ہے اجزا میں مجھے بہت خوبصورت ہے جستجو کل کی لیے پھرتی ہے اجزا میں مجھے حسن بے پایاں ہے درد لا دوا رکھتا ہوں میں زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری عشق و آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا دل میں ہر دم ایک نیا محشر بفا رکھتا ہوں میں فیض ساقی شبنا ماسا عجیب شعرت بہت غیر معمولی شعرت وہ بہت بعد میں اس شعر نے کہا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنا بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں دیکھیں نا اگزیکٹلی وہی خیال ہے اور ابتدائے جوانی میں وہ کتنی تہ در تہ پیچیدگی سے آ رہا ہے اور انتہائے کمال میں کتنی سہولت اور صدگی اور بے تکلف ہی سے آ گیا فیض ساقی شبنا ماسا ذرف دل دریا تلا تشنا دائم ہوں تشنا اے دائم ہوں آتش زیر پا رکھتا ہوں میں مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتچین پیدا کیا جس نے شکوہ کہنا تھا مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتچین پیدا کیا اور اگلا شعر بہت خوبصورت ہے سارا جو نظام فکر ہے اقبال کا جس میں وہ چالنجز ہیں اور جس میں شکوے ہیں اور جس میں شکایتیں ہیں اس کی روح ہے یہ نکش ہوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں محفلِ ہستی میں جب ایسا تنک جلواتا حسن پھر تخیل کس لیے لا انتہا رکھتا ہوں دربیابانِ طلب پی وستمی کو شیم ما موج بحریم شکست خیش بردو شیم ما سبحان اللہ سبحان اللہ دو حصوں میں یہ ایک نظم ہے اسے ہم مقالماتی نظم کہہ سکتے ہیں دونوں ٹکڑے اس کے الگ الگ غزلوں کی صورت میں ہیں جن کو بریک کرنے کے لیے نظم کی شکل دینے کے لیے ہر حصے کے آخر میں ایک اور ردیف اور قافیے میں شیر لا کے اسے ایک نظم کی شکل دی گئی ہے شاعری میں ایک خاص سنتگری ہوتی ہے جسے سنت مقالمہ کہتے ہیں یا سوال و جواب کہلاتا ہے وہ عام طور پر شعراء ایک مصرے میں کوئی سوال کرتے ہیں یا کسی ایک کردار کی بات ہوتی ہے اور دوسرے مصرے میں دوسرے کی بعض شاعروں نے اس میں مزید کمالات دکھایا ہیں فارسی میں اس کی بڑی مثالیں ہیں اردو میں بھی چند ایک مثالیں میرے پیشے نظر ہیں جہاں ایک ہی مصرے میں سوال اور جواب مکمل ہو جاتا ہے اور اگلے مصرے میں ایک دوسرا سوال اور جواب مکمل ہو جاتا ہے میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا یہ اسی اسی ساخت کی نظم ہے لیکن پورا موقع دیا گیا ایک کردار کو جو پہلے بند پر اس نے اپنی ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ سوال اور جواب نہیں چلا ہے بلکہ بڑے اتمینان سے پورے کا پورا معافظ زمیر کا اظہار کرنے دیا گیا پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں اس کا جواب ہے یہ کوئی کردار نہیں ہے جو پہلے بند میں جو اعتراضات کر رہا ہے یہ دوستوں کی محفلوں میں ادھر ادھر سے جو کچھ اقبال نے سنا اور خود انہوں نے جو کچھ اپنا تجزیہ کیا تجزیہ کو فارسی میں تحلیل بھی کہتے ہیں تحلیل کا مطلب ہے حل کرنا گھولنا یعنی کسی بھی مشکل اکدے اور نکتے کو بلکل پانی کی طرح آسان بنا دینا میلٹ کر دینا بلکل اس سے اب اس میں اقبال کی طبیعت اور مزاج کے کیا کیا رنگ ہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیے بہت آسان سا ہے یہ کوئی لمبی چوڑے ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے محفل پرست آدمی تھے یار باش تھے دوستوں میں خوش رہتے تھے رونہ کے ہنگامہ اے محفل بھی ہے تنہا بھی ہے جو محفلوں میں بھی تنہا ہو یا الگ سے تنہائی کا تجربہ رکھتا ہو یقیناً وہ ذرخیز ذہن کا مالک ہے اور بیدار ضمیر کا مالک ہے محض اسے ہنگامہ اے محفل سے غرض نہیں ہے اور چراغ بزم بننا اسے پسند نہیں ہے اقبال کے ہاں ہم متعدد جگہ پر یہ دیکھیں گے اور اس سے پہلے بھی پوری ایک ٹرڈیشن اس میں ہے کہ اکیلے ہیں تو محفل جمع ہوئی ہے خیالوں ہی خیالوں میں اور محفلوں میں ہیں تو اکیلے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا اچھا شعر ہے کسی اردو کی غزل کا جو کسی نے گائی بھی ہے آئینے کے سو ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھے ہیں ایک میں بھی تنہا تھے سو میں بھی اکیلے ہیں تو اقبال کے ہاں یہ ہے رونک اور انجمن اور اس کے ساتھ تنہائی ایک صوفی ٹرم ہے صوفی ٹرمز بات بہت ہی مانی خیز ہیں اور یقیناً اقبال کو اس سے آشنائی تھی ہم جانتے ہیں کہ اقبال کے پسندیدہ صوفیہ میں شیخ احمد سرہندی جن کا لقب امام ربانی یا مجدد الفسانی بھی ہے سرہند کے وہ تھے اور ان کا جو سلسلہ ہے نقش بندیہ اس کی چند بڑی اہم اسطلاحیں ہیں جن میں سے ایک اسطلاح ہے خلوت در انجمن محفل میں رہ کر آپ کو اکیلے رہنا ہے اور محفل کے تو تقاضے آپ کو معلوم ہیں کہ اس میں آپ نے حصہ بھی لینا ہے سوال و جواب بھی کرنا ہے یہ احساس بھی نہیں دلانا کہ جی آپ غائب ہیں لیکن جو آپ کی حضوری ہے قلب کی اسے منقطع نہیں ہونا چاہیے محفل میں بھی رہیں اور تنہا بھی رہیں ایسا ہی ان کی ایک اور ٹرم ہے اسی سیریز کی سفر در وطن وطن سے باہر تو ہر کوئی سفر کرتا ہے وطن میں رہ کر مسافر کی طرح رہنا یہ کٹھن کام ہے جیسے انجمن میں رہ کے تنہا ہونا ایسے ہی وطن میں رہ کے مسافر ہونا پھر آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ سفر یہ جو ہجرت ہے اس کا ایک معنی یہ ہے جو صوفیہ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی بری عادتوں اور برے افعال اور برے اعمال اور بری سوچوں سے ہجرت کر کے اچھے افعال اچھے اعمال اور اچھی سوچوں کی طرف جانا ہے یہ ہجرت ہے اور یہ سفر ہے اور یہ سفر وہ ہے جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں یہ تو ایک صوفی اور ایک ریبیٹری پرسکٹیو ہے لیکن اب آج کل ایک سیچولوجی کے پرسکٹیو کو دکھا جا سکتا ہے ایم بیٹی ہے ایک سسٹم ہے سائپولوجی جی سکسٹی پسٹری ٹائپس ہوتا ہے تو جس طرح اللہمائی پالی کہہ رہے کہ اجب ہمیں ازدار خزردار کی ایک اللہمائی بار پسکٹیو ہاں collection ہے آپ میں اور اللہمائی بار کے درکتر ہائی بلکل بہت نادر اور نایاب ہوتے ہیں ریئر لوگوں میں ہوتے ہیں ایک تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شخصیت میں جتنی وسط ہوگی اتنے ہی زیادہ چونکہ پہلو ہوں گے جتنے زیادہ پہلو ہوں گے اتنی وسط ہوگی اور ہر پہلو کے کچھ اپنے تقاضے ہیں کچھ اپنے آداب ہیں جو بظاہر اگر ہم اس کو ایک کل کی حیثیت میں نہ دیکھیں تو ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ تضادات ہیں لیکن وہ تضادات نہیں ہوتے ہیں یہ جو پزلز میں ہوتا ہے وہ جب ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہمیں ملتے ہیں پیسز تو ایک بار تو ہم بلکل تاہ کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں کبھی جڑنے والے لیکن وہ جڑ جاتے ہیں بلکل ایک پورا ایک تصویر بنا دیتے ہیں بڑی شخصیتوں کا یہی ہوتا ہے اس نظم کو منتخب کرنے کا اور یہاں پڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک نوجوان وہ اپنی اپنی شخصیت کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی خود مانیٹر کر رہا ہے جس کی بے حد ضرورت ہے جی جب تک ہم احتساب کا عمل اپنی شخصیت سے اپنی سوچ سے اپنی نفسیات سے اور اپنے عمل سے نہیں کریں گے تو پھر زندگی بار ہم دوسروں کے احتساب تو کرتے رہیں گے اپنا نہیں کریں گے کبھی کسی بھی شخصیت کی قوت کا نکتہ یہ ہے کہ اسے اپنی کمزوریوں کا معلوم ہو جس شخصیت کو جتنا زیادہ اپنی ناتوانی کا اور کمزوری کا علم ہوگا اتنی وہ طاقتور شخصیت ہوگی اپنی کمزوری کا علم ہمیں طاقتور بناتا ہے اور اس کا اعتراف اور اس کا اظہار اور اس پر کنٹرول اور اس پر کنٹرول نتیجہ تن ظاہر ہے وہ آدمی اگر فیر ہے اور دیانتدار ہے تو وہ جو احساس اسے جو ہی ہو جائے گا کہ یہ ویک ایریاز ہیں تو وہ آہستہ 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 ایک اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا اسی لئے خود احتسابی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اپنے گریبان میں جھانکیں یہ کریں وہ کریں اس طرح کی جتنی باتیں ہم سنتے ہیں مذاہب میں بھی اور شیر و سخن میں بھی اس کا راز اور رمض یہی ہے کہ ہماری اصلاح کا عمل اس وقت تک شروع ہو نہیں سکتا جب تک ہم اپنی نفسیات اور اپنی روح کی نبز پر ہاتھ نہیں رکھیں گے اور یہ متعین نہیں کریں گے کہ بیماری کہاں کہاں ہے ہم میں عرفی شیرازی ایک شاعر ہیں فارسی کے بہت عظیم شاعر ہیں اور علامہ کے پسندیدہ ترین شاعروں میں ہیں انہوں نے عرفی پر ایک نظم بھی لکھی ہے اور اس کا پہلا شیر یہ ہے محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ اور فارابی کمال کہ عرفی نے اپنی شاعری میں ایسی خیال آفری نہیں کی ہے کہ بو علی سینہ کے سارے ورکس اس پر قربان کیا جا سکتے ہیں اور فارابی جیسے عظیم سائنسدان کے بھی تمام کام اس پر قربان کر دیے جا سکتے ہیں یہ کوئی معمولی خراج تحسین نہیں ہے تو اس عرفی نے ایک شعر کہا ہے جو اقبال نے بھی پسند کیا اقبال نے کہیں کوٹ کیا اپنے کسی خط میں اسے خواہی کہ اے بھائیت روشن شوت ترہ یکدم منافقانا نشین در کمین خیش اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمزوریاں اور خابیاں تم پر کھل جائیں منکشف ہو جائیں تمہیں علم ہو جائے ان کا تو ایک پل کے لیے اپنے خلاف یوں گھات لگا کے بیٹھو جیسے دشمنوں کے خلاف گھات لگا کے بیٹھ دے یکدم منافقانا نشین در کمین خیش اپنے ساتھ غداری کرو تو کھلنا شروع ہو جائے گا کہ کہاں کہاں اے بہن کہاں کہاں خامیاں ہیں اور اس کو کیسے درست کرنا جی مجھے تھا خطرہ آپ ہی سے جائے گا اگر آپ کے اپنے سے تعلقات ہمشہ درست ہی رہیں گے تو آپ کا نظام آپ کو سب اچھا کی خبر ہی دے گا اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے سارے پید یہ تیرہ روشن ہو جائیں کھل جائیں واضح ہو جائیں تجھ پر اگر تجھے چالتا ہے تو ایک پر کے لیے منافقوں اور غداروں کی طرح رہے اپنی خواہ میں اپنے خواہ رہے رہے کھا پتے سلے اپنے معاملات کیا خود تنقیدی کیا کہتے ہیں اسے سلف کرٹسزم اس مرحلے سے گزرنا بے حد ضروری ہے ہم سب کے لیے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ دور جدید میں تنہائی ایک وعبال اور ایک عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہے کیونکہ ہمارے لمحوں کو ہماری خلوتوں کو بنجر کر دیا گیا ان میں سے زرخیزی چھین لی گئی ہے اور اتنا عادی بنا دیا گیا ہمیں شور کا اور حجوم کا کہ الگ ہونا اب ہمارے لئے عذاب ہے جب کہ تنہائی کی کوک سے جنم لیتے ہیں فنون لطیفہ سارے آپ ان تمام لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ اگر فرمائیں جنہوں نے دنیا پر گہرے اثرات مرتب کی ہیں بشمول انبیاء اکرام تو ان کی زندگیوں میں خلوت اور تنہائی کا بہت بڑا حصہ ہے ایک سائنس دان کو بھی خلوت نشینی کرنی پڑتی ہے مراقبہ اتقاف اتقاف اسی طرح ہے جی بلکل بلکل بکریاں چرانا ایک عجیب و غریب عمل ہے اس میں ایک تو تنہائی ہے اور ایک تکلیف دے کام ہے مشکت طلب کام ہے بکریاں چرانا جی سنت رسول ہے بکریاں چرانے سے اندازہ ہوتا ہے یا ایک مشک ہوتی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی میں نے کیسے کرنی ہے اور ایک دیانتدار چرواہ اپنی تمام بکریاں کو پہچانتا ہے چنانچہ ایک رسول اپنا تمام نام لیواؤں کو جانتا اور پہچانتا غار احرام میں بلکل غار احرام رسول اللہ صلی اللہ اقبال نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ کی حیات تیبہ کی جن چھلکیوں کو بہت نمائن کر پیش کیا اس میں سے غار احرام کی چھلکیاں بھی ہیں مطلب غار احرام بھی ہم پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے جیسے تور سے اور وہ ساری کیفیت اقبال کو بہت پسند آتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے غار احرام تنہائی اختیار کی اور قوم کو جنم دیا ایک ضبط حیات کو جنم دیا اور ملک ملت کو جنم باہر نکلے تو تنہائی اگر وہ تعمیری ہے اور اگر وہ ضرخیز ہے اور ہم اس سے درست فوائد اٹھا رہے ہیں تو وہ ہماری شخصیت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے مگر یہ حوصلہ مرد ہے چکارہ نہیں خودی میں ڈوبنے والے اُبھر بھی آتے ہیں مگر یہ بھیج کارہ ہے مطلب ایک کٹھن کام ہے نا میں صرف سمجھانے کی کوشش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دور جدید اور اس کے مسائل اور اس کے تقاضوں نے ہم سے ہماری خلوت چھین لیا ہماری ہم کسی بھی لمحہ تنہا نہیں ہیں ظاہری طور پر تنہا ویسے تو ہمارا لیکن ظاہری طور پر بھی جدید ترین ایجادات نے ہمارا اپنے ساتھ گزارنے والے لمحوں میں بہت کمی کر دی ہے یقینا بلکل وہ ایک قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک پرندہ اس کی گردن میں لٹکا دیا وہ اگرچہ نامہ اعمال ہے لیکن وہ اس پر سادق آتا ہے موبائل سیل فون پر ہر ایک پرندہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا بلکل بلکل نامہ اعمال ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جرائم کی تحقیق اور تفتیش کے دوران وہ جو موبائل ڈیٹا ہے وہ کافی کارامت ہوتا اور دیگر ذرائع تفتیش کے ساتھ ساتھ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں بلکل 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 لہول حدیث تو ایسا عجیب و غریب ہے کہ ہماری عادی سے زیادہ زندگی اس کی زہل میں آتی یہ بھی تو کہا گیا نا کہ ہمارے آزا اور ہمارے جوارہ نے شہادت دینی ہے ہمارے آمال کی آزا باڈی پارٹس وہ ہیں جو ہمیں باہر سے دکھائی دے رہے ہیں اور جوارہ وہ ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں جیسے دل ہے نا یہ تقسیم ہے ہمارے علمے ہونی چاہیے آزا اس کی جمع اور جو ظاہری طور پر ہمارے جسم دکھائی دے رہے ہیں وہ آزا ہیں اور جو اندر تو یہ سب اسلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے ہم انکار کر رہے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے ہمارا ہاتھ گواہ کے طور پر پیش ہوگا وہ بتائے گا جی بالکل یہ ہوا ہے ہماری زبان اسی طرح ہمارا دل ہمارا دماغ تو وہ بڑی امبارسنگ سیچوئیشن ہوگی اور اقبال نے بہت زیادہ جو دعائیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ازنگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر اچھا جناب اقبال کی جو مجلسی زندگی ہے اور ان کی مجلسی زندگی میں جو لطیفے ہیں چھٹکلے ہیں اور علمی اور عدبی نکات ہیں اس نے اس صفت نے انہیں بہت مقبول بنا دیا تھا مقبول عوام خواس اور پھر ان کی شاعرانہ صلاحیتیں یعنی وہ اقبال ہوسٹل میں گورنمنٹ کالج میں جب وہ رہے ہیں تو وہ کٹ کٹ آکے کسی سے نہیں رہے بہت مجلسی زندگی انہوں نے گزاری ہے وہاں بھی اور ایک طالب بیلم ہوسٹل لائٹ طالب بیلم اپنی زندگی میں جس جس طرح کی ایکٹیوٹی میں حصہ لے سکتا ہے ان تمام سرگرمی منہ نے حصہ لیا اسی اہد میں وہ مشاعروں میں بھی آتے جاتے تھے تیرے ہنگاموں سے دیوانہ رنگی نواز زینت گلشن بھی ہے آرائش سہرہ بھی ہے تُو بیق وقت گلشن میں بھی کھلتا ہے اور تُو رونہ کے سہرہ بھی ہے گلشن کو ہم مجلسیں کہہ لیتے ہیں اور سہرہ کو ہم خلوت سمجھ لیتے ہیں خلوت اور جلوت ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں دوسرے معانی میں یہ جو رنگی بیانی ہے یہ زندگی کے رنگین پہلو ہیں وہ بھی اور سہرہ سے ہم وہ علامت مراد لے سکتے ہیں جن کا تعلق عشق سے ہے جنون سے ہے فلسفہ سے ہے معرفت وغیرہ سے ہے یعنی بیق وقت یہ ساری چیزیں تمہارے ہاں موجود ہیں یہ ذائقے موجود ہیں سہرہ تو پھر وہ اقبال کے پسندیدہ ترین پھول گل لالہ سب سے زیادہ پسند جو پھول ہے اقبال اور جس کا سب سے زیادہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ لالہ فارسی میں اور اردو میں کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی بہت انہیں پسند ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی پسندیدہ چیزیں زیادہ تر سہرائی ہیں اور مشقت والی ہیں اقاب یا شاہین ہیں تو وہ بھی تو بلکل چٹانے اور بہت ہی ٹف زندگی اس کی ہے کوئی آرام طلبی اور سہولت پسندی اس کی زندگی میں اس کے شائعوہ تک نہیں ملتا اسی طرح گللالہ ہے گللالہ پتھروں میں چٹانوں میں ویرانوں میں سہراؤں میں کھلتا ہے اور گللالہ اقبال نے کئی کئی حوالوں سے پسند کیا بہت بڑی علامت اقبال کے نغمہ فصل گللالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ اللہ اگلے شیر میں ہم نشین تاروں کا ہے تو رفعت پرواز سے زمین فرسا زمین کو گسے آنے والے زمین پہ چلنے والے قدم تیرا فلک پیما بھی ہے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو ان کی بلند پروازی ان کے خیال کی ایسی ہوتی ہے کہ زمینی حقائق سے اور زمینی مسائل سے اور سماج کے کم ہوتی ہیں جیسے اگر آپ بڑے بڑے فلسفیوں کے پڑھے تحریریں اور ان کی تصانیف تو لگے گا کہ پتہ نہیں ان کا کیا فائدہ ہے آج کی ہماری زندگی میں اور ہمارے روز مرہ کے معاملات میں اس کی کیا ضرورت ہے اور کہاں اس کا فائدہ ہوتا ہوگا جب کہ اس کا بہت فائدہ ہے جو اس فیلڈ کے ہیں جو ان رستوں پر اور ان نکات پر سوچتے ہیں ان کے لئے رہنمائی کے بہت زیادہ پہلو ہیں تو توازن ہمیں اقبال کے ہاں نظر آتا ہے اور ان تمام شعراء کے ہاں بھی جن سے اقبال نے فیض پایا ہے یا زاہر کا امتزاج ملتا ہے تو زمین پر بھی رہتا ہے اور آسمانوں سے بھی باتیں کرتا ہے تیرے خیال کی بلندی اور تیرے فکر کی پرواز آسمانوں پر ہوتی ہے اور عملی زندگی میں بھی سارے اقدامات کرتا ہے رفعت خیال والے لوگ ایک اور ٹریجڈی بھی ہوتی جد جہد سے کٹ جاتے ہیں لیکن اقبال تو زندگی کے ہر میدان میں رہے اگرچہ تھوڑی سی کاہلی کے ساتھ رہے جو طبعا ان میں موجود تھی مولانا محمد علی جوہر کا بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ وہ جیل ویل کاٹ کر انار کلی والے مکان میں علامہ اقبال سے ملنے گئے اور جاتے ہی انہوں نے کہا بے تکلف تھے کہ اوہ تو بہت خراب آدمی ہے تیری باتیں سن سن کر ہم گرفتار ہو گئے جیل کاٹ کے آرہے ہیں جب ہم جیل گئے تھے تو اسی طرح نیم دراز ہکہ پی رہا تھا ہم تو اتنے برس اور اتنے مہینے جیل کاٹ کے آئے ہیں تو اسی طرح نیم دراز ہو کے ہکہ پی رہا ہے تو انہوں نے کہا اقبال نے کہ حضرت اگر قوال کو بھی وجد آ جائے تو پھر قوالی کون کرے گا قوال کا قمال تو یہ ہے کہ دوسرے وجد میں آئے البتہ ان کی زندگی کا یہ پہلو بہت جاندار ہے بہت دلچسپ ہے حرکت عملن فزیکل ان کے لئے بڑی دشوار تھی نہیں تھا معلوم آپ کو سوتے بہت زیادہ کام تھے ساری ہی دشوار چیزیں ان میں جمع تھیں کھاتے بہت کام تھے کھاتے بہت کام تھے سوتے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے اور اگر انہیں بطور خاص لباس احتمام سے پہننا پڑتا تو تقریباً آپ نہ ہی سمجھیں تقریباً نہ ہی سمجھیں جعوید اقبال نے اپنی وہ لکھا ہے یاد داشتوں میں کہ اببہ کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی جب ان کو یہ پتا چلتا تھا کہ اب ایسا مہمان آ رہا ہے جس کو ریسیب کرنے کے لئے انہیں دھوتی بھی اور بنیان وغیرہ بدلنی ہوگی ادروائز وہ بنیان اور دھوتی میں کائنات سے خوش تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ ہاں مسئلہ اب یہ ہے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ ان کی پورے خاندان میں عمریں زیادہ تھی سب سے کم عمر اقبال کی تھی اور بیماریاں تھی ایک آنکھ کی بینائی تقریبا بچپن سے ہی نہیں تھی اور آخری زندگی کے چار پانچ سال آواز کوئی نہیں تھی اور ساری بیماریاں تھی جتنا کام انہوں نے کیا ہے مختلف زبانوں میں اور جس میار کا کیا ہے ایک ٹیم ورک اکیلے انہوں نے کیا بلکل سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل کے تو آدمی نہیں تھے یقینا بلکل باقی تھا بلکل ہے سی ہے ٹائم ٹیبل کے آدھی نہیں تھے ٹائم ٹیبل کے آدھی نہیں تھے یقین ہے بہت زیادہ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر میں نے سنا ہے کہ کمال تزادات ہے اقبال کے ہاں جو کہتے ہیں اس پر خود اپنا عمل نہیں ہے مطلب یہ تو بچے جیسی بات ہیں اعترازات ہیں اس لیے میں نے یہ بات کر لی یعنی عجیب ہے کہ جو اقبال سے محبت کرنے والے ہیں انہیں تو اسی طرح ہی درد دل تھا انہوں سوچ و بچار تھی اور جو جو پیرمیٹرز جنہیں بہت دیکھ تک اور فوکس کر پیرمیٹرز کیوں اگر وہ باتی ایسے کاموں میں دوسروں میں لگ جاتے تو یوں ڈائٹ ویشن ویڈ سٹرین ہو جاتی تھی ہاں یقینا آپ صحیح فرما رہی ہیں یہ سارے دلائل ہیں لیکن یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہئے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں تب انسوست ہوں اور کہ لوں یہ انہوں نے خود بھی کہا یہ بھی دیکھیں صاحب کہ انہوں نے اس وقت جو پریکٹیکلی پاسیبل ایڈوکیشن تھی اس زمانے میں چاہے وہ ریلیجیس پوائٹ اور چاہے وہ دنیاوی لحاظ انگریز بھی ادا کرنا تھی وہ حاصل کی بلکل بلکل اور حصوصا جو مولوی میر عصد کے مدرسے کا جو ان کا ٹائم ہے جو میں نے گزر پر پڑھا کے سکول جانے سے پہلے ان کے پاس جانا شروع ہو ہوئے اور ایف اے جب تک وہ سیال کوٹ میں رہے تو مولوی صاحب کے مدرسے میں بڑی بقائدری کے ساتھ جاتے اور یہ جو ترپی اور فارس اور سپیشلی جو ان کی گہرائیاں ہیں اچھا آپ لوگ سارے ہیں بہت پریکٹیکل اور بہت جست آپ وہ لطف اور لذت نہیں لے سکتے اقبال کی اس قیفیت سے جو میں لیتا ہوں کیونکہ میں بہت سست اور قاہل تو اس لئے میں بہت ملن ہونا اور چیز ہے تب ان ایک اور چیز نہیں نہیں میٹل برگ بھی کوئی نہیں ہے اقبال نے سب کو بہت جست کر دیا بہت شیئر پڑھتا ہے کو اتنا جست ہو جا درست میرا خیال ہے کہ اگر اقبال تب ان اور عمل بھی بہت شدید متحرک ہوتے تو شاید جتنا جتنا اثر ہے ان کے کلام میں اور جتنی شدت ہے دوسروں کو موٹیویٹ کر لینے والی شاید یہ کم ہوتی پھر دیکھئے نا کہ وہ آدمی اپنی انہی تمام کیفیات کے باوجود اس کے گھر میں اس وقت سب کانٹیننٹ کے جنوبی ایشیا کے سارے بڑے رہنماء آئے ہیں قائد اعظم وہاں آئے ہیں قائد اعظم تو انہیں اپنا قائد کہتے تھے اور قائد اعظم نے تو عجیب سٹیٹمنٹ دی پنجاب یونیسٹی سینٹ حال میں انہوں نے یوم اقبال پر گفتگو کی انہوں نے کہا کہ اقبال اور آزاد ملک میں سے اگر مجھے انتخاب کرنا پڑے تو میں اقبال کا انتخاب کروں کمال معمولی سٹیٹمنٹ آئی قائد اعظم جیسے ذمہ دار آدمی کا بیان ہے یعنی جو ایک لفظ بھی چار بار سوچ کر اور ماب کر کہنے کے آلی سر سکسٹی فور میں جب نہرو آیا انڈس ٹریٹی کے پاکستان میں تو عیوب خان نے ان سے پوچھا آبی جی ہم نے اپنی دیموکریسی تو نہیں ہے لیکن اپنے ملک کی جو کچھ رہ سکتے ہیں وہ کیا لیکن میں آپ سے ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا اور کر روز کر انہوں نے کہ آپ یہ سوار نہیں پوچھ نہ رہا آپ کے پاس دلچسپ بات بتالوں اس سے جڑی ہوئی بات ہے ڈاکٹر جعوید اقبال مرہوم نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہے کہ ابا بہت خوش تھے اور یوں پتا چلتا تھا کہ کوئی بہت اہم مہمان آنے والے ہیں چنانچہ لباس بدلنے میں بھی ان پر وہ نہیں گزری جو عام طور پر گزرتی تھی یعنی خوشی خوشی سے انہوں نے لباس بدلا مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما آ رہے ہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے آ کے ملنا ہے بہت احترام سے اگر وہ کوئی سوال و جواب کریں تو وہ اپنے ادب احترام سے سوال ریسیو کیا اور جعوید اقبال کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو آدمی آیا ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ میرے اببہ تو زندگی بھر کسی کے لیے یوں نہیں ہوئے تو وہ آدمی بہت اچھا اس کا لباس تھا میں تو اس کی کریزیں ہی دیکھتا رہا بچے کو وہ کام کی بات جو اس سے ریلیٹ کرے گی وہ آخر میں آ رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی جب آنکھوں کی طرف دیکھا تو میں تو بلکل حیران کہ یہ ایسا پتلہ سا آدمی ایک سکہ سا ہے اور آنکھوں میں پتنی کیا بجلی ہے یا کیا چیز چل رہی ہے تو میں وہیں ایسے ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے بات بات کی اور نام پوچھا میں نے نام بتایا پھر انہیں پوچھا تم کیا کرتے ہو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں تو اقبال نے کہا کہ یہ اور ایسے ہی سارے بچے اور نوجوان آپ کی طرف دیکھ ہے ہاں پھر قائد نے پوچھا کہ تم بھی شاعری وائری کرتے ہو جعوید اقبال سے تو انہوں نے کہا نہیں میں پتری ڈرائنگ کرتا ہوں یا کیا زندہ ہے جعوید واقعہ ہے پھر جعوید صاحب نے یہ بھی لکھا کہ نہرو بھی آئے اور نہرو کے آنے کے لیے جب بخیر پتہ نہیں علی باقشی اور کس نے کہا تو کہتا نہیں وہ کشمیری بھی ہے اور جانتا بجھتا سمجھتا مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جب وہ نہرو صاحب آگئے تو جعوید صاحب نے لکھا کہ وہ بھی حسین و جمیل ایسے خوبصورت اور ایسے نستالیق اور بہت ایکٹیو اور وہ اتنی احترام اور محبت سے ملے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اقبال کو کہاں کہاں سے چوم ہے یہ لفظ میں نے خود اپنی کانوں سے سنے ہیں جعوید اقبال صاحب سے لکھا اگرچہ انہوں نے یوں نہیں ہے اور پھر پندت نہرو نے اسرار کیا کہ میں نے آپ کے سامنے زمین پہ بیٹھنا تو سب نے کہاں نہیں سوفا انہوں نے کہاں اقبال نے کہاں بیٹھن دو بے تکلف بھی تھے اور محبت بھی تھی آپس میں یہ دیکھئے کہ ذاتی تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں اور جتنی بھی نشست رہی دونوں انتہائی خوش اور ریلیکس رہے اور دونوں نے کوئی متنازع بات نہیں دو اچھے دوست اور دو اچھے انسان مل رہے تھے اس وقت دو سیاسی رہنماء نہیں مل رہے تھے یوں یہ اچھی مزے باتیں ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف اقبال یوں نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ اور فلان فلان آزاد ملک چاہ رہے ہیں ہندووں سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کے ذاتی احباب میں سب سے زیادہ ہندو اور سکھ ہیں تری بھی دوستوں میں اور زندگی بھر رہے ہیں یہ کوئی تضاد نہیں یہ حسن ہے ان تمام دوستوں نے اقبال کو اپنے موقف سے ہٹایا ہٹانے جی دو بار وہ آئے ہیں ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی میرا نہیں خیال کہ نکال ہا ہو نہ پسندیدگی کا اظہار ضرور کیا اس لیے کہ وہ بات بلکل بے جواز بنتی تھی قائد عظم کو متعرفی علامہ اقبال نے کروایا تھا اور علامہ کی تحریک پر ہی انہوں نے قیادت سنبھالی تھی اور ایسی کوئی بھی بات کرنے کا مقصد ایک تفریق پیدا کرنا تھا تو نہیں وہ بات یقینا کی تھی نہ اور اقبال نے اس کو ناپسند کیا تھا سب سے بچگانہ سوال ہوتا اقبال شراب پیتے تھے اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شراب پیتے شغل میں ہے تو شغل میں وہ نہیں کر رہے ہیں ان کے ہلکہ حباب میں تھا وہ ایسی محفل میں موجود ہوتے تھے جہاں شراب پی جا رہی ہوتی تھی اپنے جوانی کے عالم میں اور جب وہ واپس آئے ہیں اور ان کا یہ رخ سامنے آیا اور بہت نمائع ہو گیا تو ان کے ان دوستوں ہی کو حیاء اور شرم آتی تھی وہ ان کے سامنے یا ایسی کسی مجلس میں ان کو شریک نہیں کرتے اگلا دیکھئے نا یعنی کیا اقبال نص قرآنی کا مزاق اڑانا چاہ رہے تھے جس میں کہا گیا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اگر تم حالت نشہ میں آؤ تو یعنی این شغل میں میں تو نماز پڑھتا ہے وقت پر یہ جو ہے نا بخاری سعادات ان کے بھی عجیب عجیب معاملات اور واقعات ہیں اور بعض تو بڑی عجیب ہیں اکبر اعظم نے جب دین الہی قائم کیا اور اس نے ازانوں پر پابندی لگائی مسلمانوں کے نام رکھنے پر پابندی نماز کونسی فلان فلان تو اج سے ایک بخاری سید اپنے کسی معاملے کے لئے اس کے دربار میں گئے سار وہ لوگ وہاں موجود تھے جو لادین اور ملحد تھے اور اکبر کے نورتن اور یہ اور وہ خود اکبر تو این اس کے دربار میں انہوں نے اپنے کندے سے چادر ایک اتاری پوچھا قبلہ کس طرف ہے تو شہنشاہ اکبر ہی نے بتایا کہ جناب اس طرف ہے اور نے بچھایا اللہ اکبر چل بھئی اب سارا دربار خاموش ان کی شان حیبت اور ان کی عظمت ایسی تھی کہ انہیں بھی نہیں کچھ کہہ سکتے تھے بلکل سید جلال جی یعنی اس سے بڑا کوئی جہاد ہے جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا اس سے بڑا کون سج انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم نے یہ خرافات قائم کر دی فلان کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس کام سے گئے تھے وہ کام کیا اور اس کام کے لئے کچھ تیرے مسلک میں رنگ مشرب مینہ بھی ہے مینہ سراہی کو کہتے ہیں آسمان کو بھی مینہ کہا جاتا فلق مین آفاقیت وسط مشرب انسانیت کا اس لئے کہ وہ شاعر آفاقی تو ہوگا جس نے اپنے کلام میں سوامی پر بھی نظم لکھی ہے نانک پر بھی نظم لکھی ہے ہندوستان کی بھی تعریف کی ہے اپنے ازیم اردو دیوان بانگ درا کا سرنامہ حمالہ کے نام سے لکھا ہے جو ہندوستان کا یا جنوبی ایشیا کا یا ایک طرح سے ہندو عظمت کا استعارہ تو ان کے ہاں آفاقیت تھی یہ کتنا عجیب سا ہے این شغل میں میں پیشانی ہے تیری سجد ریز اور یہ تشبیح دیکھئے کیسی خوبصورت تشبیح ہے مثل بو گل خوشبو کا کوئی رنگ نہیں ہوتا خوشبو رنگوں سے ماورہ ہوتی ہے خوشبو دیکھی نہیں جا سکتی محسوس کی جا سکتی حکمت آفری اب اقبال کے ہاں حکمت و جنون کا اور عشق و عرفان کا جتنا اچھا امتزاج ہے وہ اس اہد میں شاید ہی کسی کے پاس ہوگا حکمت فلسفہ بھی ہے وہ فلسفہ کے باقاعدہ طالب علم تھے یعنی طالب علم تو ہم ویسے استلاحن کہہ رہے ہیں اس کے ماہر تھے فلسفہ کے اور سعودہ وہ ہے کہ حساب سود و زیان انہوں نے نہیں کیا زندگی پر جو سوچا جو سمجھا جو ان کا نکتہ نظر تھا اسے انہوں نے ہمیشہ بیان کیا اور پوری قوت سے بیان کیا کسی سطح کا کوئی خوف اور حزن و ملال ان تک نہیں پہنچا اپنے نکتہ نظر کو پہنچانے میں تو یہ سعودہ ہی ہے عاشق کا اور عشق کا اور عقل کا نہیں تعلق ہوتا ایک وقت میں ایک ہی چیز وہاں سما سکتی ہے اسی طرح حکمت اور جنون اکٹھے نہیں ہوتے ہیں ایک ہے تو دوسرا نہیں ہے مگر جب جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اتنی بڑی اور وسیع شخصیتوں میں اگر ایک سنگم ان کا بن جاتا ہے تو وہ بہت عجیب و غریب اور عظیم ہوتا ہے جیسا کہ اقبال کے ہام دیکھ رہے ہیں جی اقبال توافوں کے وہ گانے سننے جاتے تھے اور انہیں ایک تواف کو قتل بھی کر دیا کمال ہے اقبال پر ایسی ایسے اعتراضات کی ہیں جن پر پورا پی ایچ ڈی ہوا اور وہ مقالہ چھپا ہے اقبال پر اعتراضات کا تنقیدی جائزہ یا اس طرح سے ایوب سابر اس کے مصنف ہیں ان کا وہ پی ایچ ڈی کا تھی سب اور وہ اگر اعتراضات آپ پڑھیں تو سبحان بٹن ایسے لگاتے تھے اچھا یہ لفظ کیسے کر دیا اچھا جی وہ تو پنجابی لہجے میں اردو بولتے تھے انگریزی کیوں بولتے تھے انہوں نے سر کا خطاب کیوں لے لیا سو ماج سو کہ لوگوں نے انہیں نہیں بخشا ہے ڈکٹر جاوید اقبال مرہوم فرماتے تھے انہوں نے کہا بہن میری موجود ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا اقبال کی وسیعت کے مطابق اور میں یہ سوچتا تھا کہ اقبال نے زیادہ کیوں دے دیا سر اقبال ہے جب وقت گزر جاتا ہے اور بہت سارا گرد و غبار زائل ہو جاتا ہے تو پھر اصلی چیزیں اور اصلی خد و خال سامنے آتے ہیں حسن نسوانی سے متاثر ہونا کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے عجیب ہے رسول اللہ صلی اللہ سے جو فرمایا گیا قرآن کریم میں موجود ہے نس قرآن ی بلکل بلکل ایسا ہی خوشبو کا فطرت انسانی ہے صحیح فرما رہے ہیں متاثر نہ ہونا غیر فطری ہے اور رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے مزید شادیاں نہیں کرنی تو آگے جو حصہ ہے وہ ہے احمد صاحب خوش آمد آپ تشریف لائے ہیں اور اسی مقصد کے لئے آئے تھے کہ میں آپ سے رہنمائی بھی لوں ولو یعجب کا اس طرح کا کوئی لفظ ہے یعنی اگر آپ متاثر بھی ہوں کسی کے حسن جمال ایسا کچھ ہے مجھے ذہن میں نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ اگر حسن نسوانی سے انسانی سطح پر اس میں تمیز کرنا اور اس کو محسوس کرنا اگر نبیوں کے لئے روا ہے اور وہ ان کی رفعت شان میں کوئی کمی کا باعث نہیں بن سکتا ہے تو ایک شاہر کے لئے کیسے وہ بن سکتا ہے البتہ حسن نسوانی سے متاثر ہو کر اس سلسلے میں جو اقدامات ہوتے ہیں سارا دار ومدار ان پر ہے کہ پروسیجر کیا اختیار کیا جاتا اگلے میں پھر دیکھئے کہ ایک طرف تو آپ متاثر ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ بے پروا رہتے ہیں اقبال کے جن خواتین کے نام خطوط موجود ہیں جنہیں ان کی محبوبائیں بنایا جاتا ہے وہ خطوط ہم نے جوانی میں پڑھے اور بڑا لطف لے کر کہتے ہیں کہ یہ اقبال کی محبوبائیں ہیں ان خطوں کی روشنی میں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اقبال محبوب ہیں اقبال تو پیڈسٹل سے نیچے نہیں اتر تھے عطیہ فیضی کے نام ان کے خط سب سے زیادہ معروف ہیں ان کا اردو ترجمہ بھی ہے انگریزی میں خط موجود ہیں یعنی شاید ہی کوئی عاشق اگر وہ عاشق تھے تو اس لب و لہجے میں اپنی محبوبہ سے خطاب کرتا ہوگا اختلاف کیا ان کی بہت ساری آراز ہے یہ ہے ان کی جو طبیعت میں ایک بے پروائی بھی تھی اور بے نیازی بھی تھی پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پروائی ہے بے نیاز ہے اتراز یہ بھی کیا گیا کہ تو بس ایسے تفریح تباہ میں رہتا ہے اور کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہ ایکٹیوٹی کبھی وہ ایکٹیوٹی کوئی ایک جگہ تم ٹھہرتے نہیں ہو تمہاری شخصیت میں مستقل مزاجی اور استحکام نہیں تو کبھی ایک آستانہ پر جبی فرصابی ہے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ اقبال شروع ہی میں لوگوں سے متاثر ہوتے تھے اور تیزی سے جب نتیجے نکلتے تھے اور پرکتے تھے تو ان سے الہدہ ہوتے جاتے تھے سیاسی رہنماؤں سے علماء سے مشایخ سے سب ریکارڈ درست اپنے لئے تیہ کیا تھا اس کی روشنی انہیں کہیں دکھائی دیتی تھی تو اس کو کنفرم کرنے کے لئے اس سے منسلک ہوتے تھے اور جب نتائج یا تجزیہ یہ بتاتا تھا کہ یہ لوگ تو اپنے ہی حساب کتاب میں ہیں یہ محض نعرہ ہے یا حصول اظہر کا نعرہ رائزہ لیں تو یہ ایک بڑی پوزٹیو چیز ہے دوست احباب میں جن میں خواتین بھی تھیں اور جن میں غیر مسلم بھی تھے اور جن میں مسلم بھی تھے کبھی انہیں انسانی اقدار سے گری ہوئی کوئی چیز نظر آ جاتی تھی رویے میں تو وہ اس آدمی سے ایک فاصلہ اختیار کر لیتے تھے میل جول تو رہتا تھا قطع تعلق نہیں کرتے تھے لیکن اپنے قریبی قریب ترین دوستوں کی صف میں اور اس فہرس میں ان لوگوں کو نہیں رکھتے تھے اس لیے جن تمام مسلمان یا غیر مسلمان دوستوں کے ساتھ آخر تک ان کا تعلق خاطر رہا وہ بڑے آدمی ہی تھے بڑے انسان تھے تب ہی وہ اقبال کے ساتھ چل سکے اور اقبال کے کڑے میار پر پورا اتر سکتے ورنہ تو ممکن کوئی نہیں تھا کہ اقبال انہیں اپنے قریبی دائرے میں اسی طرح رکھتے یہ نظم اس لیے بھی کہ اقبال کی زندگی کی جھلکیاں ان کے سوانح کہ کچھ پہلو اس میں زیرے بحث آتے ہیں تاکہ ہم اس پر کچھ بات کر لیں تلوون کیش تلوون کا مطلب ہے رنگ بدلنا مختلف کیفیتوں کا شکار ہونا اس سے لفظ نکلتا ہے متلوون دونوں کیش مذہب کو کہتے ہیں طور طریقے کو تلوون کیش یعنی جو بدلتا رہتا ہو مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے اور رسوہ ہونا ایک الگ چیز فہما سور نیٹوریس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں یہ دونوں جمع ہیں آپ مشہور و معروف بھی ہیں پوزیٹیف سنس میں ایک پورا حلقہ آپ کا مدہ بھی ہے اور تعریف کرتا ہے اور وہ لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہتے نوٹ کریں حسینوں میں وفا ناش ناش تیرا خطاب بہت سارے خواتین وہ کہتی ہیں کہ اقبال تو بالکل عشق سے کورے ہیں اور ان کے دل میں تو کوئی وفا والا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اقبال کے امیدوار بھی تو بہت ہو گئے تھے اور ظاہر جب کسرت سے امیدوار ہوں تو کسرت ہی سے مایوس ہی ہوگی اور ہماری عجیب سائی کی ہے جس میں کوئی بہتری نہیں آئی جس سے ہم مایوس ہوتے ہیں اس کے عیب نکالتے ہیں عیب جو ہی کرتے ہیں وہ کیا ہے گور کھٹے ہیں اور فلان فلان جتنے بھی محاورے ہیں وہ اس خطے میں ہماری قوم پر سب سے زیادہ صادق آتے ہیں بہت اچھا رویہ یہ ہے کہ مطلب یا تو آپ پہلے جاہل تھے جب آپ طالب تھے وہ آدمی تو ویسا ہی ہے نا اس میں کوئی لمبی چوڑی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں آپ سے ہمیں یہی تبقع ہے تو بے قرار ہے ایسے جیسے پارا ہوتا ہے تیری بے تابی کے صدقے ہے عجب بے تاب تو اقبال نے اپنی جو کیفیتیں ہیں ان میں بہت نمائی طور پر کئی جگہ پر ایک عجیب سے ازدراب کا ذکر کیا ہے وہی ازدراب مختلف مراحل تائے کرتا ہوا بہت عظیم جلیل دشمیں گزری دیکھی نا اس ازدراب میں جس کا اس شعر میں وہ ذکر کر رہے ہیں دنیا کے عظیم ترین فکری دھاروں کا ازدراب موجود ہے ایک عرفانیات کی طرف سے پہنچ رہا ہے رومی کا اور دوسرا فکریات سے اور فلسفہ سے پہنچ رہا ہے اور دینیات سے پہنچ رہا ہے فخر الدین رازی کا اور وہ جو ازدراب ہے وہی تجسس ہے وہی تجسس ہمیں حقائق تک پہنچاتا ہے یا کم از کم پہنچاتا نہیں ہے تو اس رستے پہ محوے سفر رکھتا ہے وہی تجسس بنیاد ہوتا ہے تمام علوم و فنون کی تمام فلسفوں کی اگر وہ تجسس اور ازدراب نہیں ہے یا کم ہے تو پھر نتائج عام سے انسانوں کے ہی نکلتے ہیں جو آئے اپنی زندگی گزاری بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے اکبر اللہ بادی نے کیسا عجیب تنز کیا جہاں ازدراب نہیں ہے ایک تہراؤ ہے اور تہشدہ ٹارگٹس ہیں کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے وہ کارے نمائع نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے بس ختم ہو گئی بات ساری زندگی اس میں سمٹ گئی آپ پیدا ہوئے آپ نے تعلیم مکمل کی آپ نے ملازمت اختیار کی آپ ریٹائر ہوئے پھر آپ نے وفات پائی زندگی ساری اس خلاصے میں سمٹ جاتی ہے پھر وہاں نہیں ہوتا یہ کہ فکریات کو یوں متاثر کیا ہے فنون لطیفہ پر گہر اثرات ڈالے ہیں تصانیف یہ ہیں لوگوں کی شخصیت سازی اور کردار سازی میں اس حد تک معصر ہوئے ہیں یہ چیزیں وہاں نہیں سردگی بھی موجود ہوتی ہے جو نہایت تعمیری ہوتی ہے نہایت تعمیری ہوتی ہے جی یقین بلکل ایسا ہی ہے بے شک بے شک ایسا ہی ہے کیونکہ کام نہیں کرتے تھے اگر کام کر کے بندہ کام کا کرب ہوتا کیا بات ہے بہت خوبصورت ایسا ہی ہے لیکن اگر ہم قرآن کریم پڑھیں تو ایک اور طرح سے اس میں لطف کا ایک اور پتہ نہیں لطف کا لفظ نہیں مطلب اقتصاب کا ایک پہلو اس میں یہ نکلتا آ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مختلف ایسی کیفیات میں کتنی محبت سے یاد کیا کیسا کیسا سہارہ دیا یعنی آپ وہ کسرت سے راتوں کو پاؤں ورم کر جاتے تھے تو وہ حدیں لگائیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا پھر آپ بہت زیادہ اس ازتراب میں رہتے تھے ازتراب محمود ازتراب پسندیدہ میں کہ میں جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کے خاطرخوا اور فوری نتائج نہیں نکل پا رہے ہیں ہر مسلح کی زندگی میں یہ ہوتا ہے اور پیغمبروں کی زندگی میں تو یہ بہت شدید ہوتا تو کن لفظوں میں اور کن جملوں میں اللہ نے فرمایا کہ بس آپ آپ کا فرض ادا ہو گیا اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اس طرح کی جو ساری کیفیتیں ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ خالق کا اور مالک کا اپنے محبوب سے تعلق کر سا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اس نویت کے حساس پہلو تقریبا سارے ہی اللہ نے ریکارڈ کی ہیں قرآن میں بہت ہجرت کی رات اس غار میں جو یہ بیان اللہ نے از یقویل اللہ سارے اپنے ساتھی سے جب آپ نے یہ کہا یہ یہ انوالمنٹ ہے جو بڑی کمال ہے اسی سے نکالتے ہیں لوگ اور صوفیاء نے کہا ہے کہ ایک شیخ کو یا مربی کو اپنے متوسلین کے ساتھ یہی سنت الہی اختیار کرنی چاہیے اس کی خوشی میں اس کے دکھ میں اسی اپنائیت کے ساتھ شرکت کا احساس دلانا چاہیے سر اسی کی مہین ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ کریں میں لہا کمال ہے یہ تو آج انکشاف ہے بھائی آپ اتنے اچھے شیر بھی سناتے ہیں بہت خوب یہ بھی دیکھی آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں یہ بہت اچھے بچے ہیں جی یہ تمام اعتراضات تھے اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے خلاف یہ اعتراضات سارے ہوئے ہیں اس نے خود بھی محسوس کی اب اقبال کا بیان کہ جناب اضطراب تو ہے بیچینی افتگی نے کر دیا سہراج سے مشتخا کیسی نہا زیر قوا رکھتا ہوں یہ مشتخا دل سینے میں جو دل ہے اس کی کیفیت یہ ایک ویرانہ ہے ایک سناٹہ اور اللہ کی رضا چاہے گی تو اسی ویرانہ میں بھول کھلیں گے اور کھلے ہیں ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور سینے میں ہیرہ کوئی دل نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہیرہ ہے ایسے روشنیاں ہیں ایسے جلوے ہیں ایسے کرنے ہیں ایسے ایسے زاویوں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں نہ جانے یہ شوائیں کہاں سے آتی ہیں ان روشنیوں کا مستقبل کیا ہے کیا انہوں نے کرنا ہے ان تاریکیوں کے خلاف یہ کوئی روشنیوں کا تسلسل قائم کرنے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ ساری وہ کرنے ہیں جو فلسفے کی ہیں جو شعر کی ہیں جو عرفان کی ہیں جو عظمت شخصیت کی خود محسوس کرتے ہیں ایک بال آتے ہیں غیب سے یہ مزامی غیال غالب سریر خامہ نوائ سروش دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز رست خیز قیامت میدان حشر شاعر ہوں اور دل ہے تو یہ شاعر کا دل نہیں ہے یہاں تو عارضوں تمناوں جذبوں احساسات اور کیفیات کا یوم حساب برپا بڑا ہی کٹھن ہے اور ایسی کمال کی کیفیت انہوں نے بیان کی کیا خبر تجھ کو درون سینہ کیا رکھتا میں بتا نہیں سکتا سمجھا نہیں سکتا اس کا ادراک ممکن نہیں عارضو ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی ہے کل یوم ہوا فی شاع مسترب ہوں دل سکون آج آپ ٹھیک کہتے ہیں اضطراب یوں اچھا آدھا مرض تب زائل ہو جاتا ہے جب صحیح تشخیص ہو جائے بیماری اور آدھی تشخیص صحیح ہو جاتی ہے جب بیمار اپنی صحیح کیفیت منتقل کرے بیان کرے میرے پیٹ میں درد ہے میں نباز کو یا طبیب کو بتا رہا ہوں سر میں درد ہوتا ساری کیفیات بتاؤں جو جو مجھے فیل ہوتا ہے تو تب کسی حد تک تشخیص کا عمل بہتر طور پر انجام پا سکتا ہے گو حسین تازہ ہے ہر لحظہ مقصود نظر حسن سے مضبوط پیمان اے وفا رکھتا ہوں یہاں پھر انہوں نے حسن سے متاثر ہونے کا اقرار اور اظہار کیا اقرار اور اظہار کرنے والا آدمی عموماً چور نہیں ہوتا بڑی جرت رندانہ چاہیے بہت عظمت اخلاق چاہیے اگلا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو انہوں نے اوپر بھی اکٹھا کیا تھا بے برواہ بھی ہے بے نیازی سے ہے پیدا میری فطرت کا نیاز سوز ساز جستجو مثل سوا رکھتا ہوں سوا ایک جگہ نہیں ٹھہرتی خوشبو ایک جگہ نہیں ٹھہرتی روشنی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی اور وہ جو میری بے نیازی ہے اسی کو میرا نیاز جانی ہے ارادت مندی جانی ہے اٹیشمنٹ جانی ہے کسی بجتے ہوئے شولے کو دیکھنا میری تسکین کا باعث نہیں بن سکتا آپ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم نے جو آپ کا جو پروسس ہماری تفہیم کے لئے اور ہماری تعلیم کے لئے قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ وہ سورج کو آپ نے دیکھا کہا اچھا پھر یہ ہونا چاہیے خدا اور پھر جب وہ دوب گیا تو خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے پھر چاند اور پھر فلان فلان اور وہ جو آخر میں بات کی وہ اکبال نے بہت کوٹ کی بہت پسند دیکھ لا احب الافل میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں کمال ہے لا احب الافل اافل ہے جس پر افول گزرے جو زوال پذیر ہو غروب ہو جانے والوں سے مجھے محبت نہیں میں ان کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں ان پر گفتگو کر سکتا ہوں ان کے فوائد بتا سکتا ہوں محبت نہیں مجھے کر سکتا میرا سر نہیں جھگ سکتا ان کے سامنے جو زوال پذیر ہو جانے والوں ہر تقاضع عشقی فطرت کہو جس آہ وہ کامل تجلیم و دار آگے انہوں نے اجزاء کا ذکر کر کے ساتھ ہی بتایا کہ میں اجزاء سے کل کی طرف جاتا ہوں حسن ظاہر سے حسن باطن کا سفر کرتا ہوں حسن مخلوق سے حسن خالق تک پہنچنے کے جستجو کرتا ہوں اس کی پوری ایک وہ ہے ایک شیخ احمد غزالی تھے حضرت امام محمد غزالی کے بھائی وہ اسلامی تصوف میں حسن سے متاثر ہونے والا ایک پورا دبستان ہے جس کے وہ سرخیل ہے ان کے عقیدت مندوں میں ایک اور شیخ تھے جن کا نام تھا شیخ اوہد الدین کرمانی بہت عظیم المرتبت درویش تھے جلال الدین رومی کا زمانہ بھی وہی ہے ادھر حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی اور باوہ فرید الدین گنج شکر یہ زمانہ ہے ان میں یہ کیفیت بڑھ گئی تھی شیخ اوہد الدین کرمانی میں چنانچہ وہ خوبصورت چہروں میں گھرے رہتے تھے اور صوفیاء ان کا احترام بھی کرتے تھے علماء بھی احترام کرتے تھے اعتراض بھی کرتے تھے اور یہ ہر ایک کا حسن نظر تھا حسن زن تھا حسن گمان تھا اسلامی اقدار کا دور اروج تھا کہ ان کا دامن آلودہ نہیں یہی آلودگی ہے کہ ان چیزوں کو ایک ڈیکوریٹیو سا کر رکھے وہ رکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت جملہ ہے جلال الدین رومی سے کہا گیا کہ شیخ اوہد الدین کو کسی نے کہا کہ آپ یہ ظاہری حسن میں اتنے زیادہ کیوں انہمار رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہوں سیدھا آنکھیں میری چندھے آ جاتی ہیں تو میں ایک پانی کے تشت میں سورج کو دیکھتا ہوں یعنی مخلوق کے حسن میں میں تجلیے حسن خالق دیکھتا ہوں تو جلال الدین رومی نے بڑی خوبصورت بات کی اس کا مطلب ہے کہ ان کی گردن میں پھوڑا ہے کہ اوپر نہیں دیکھ سکتا اوپر میں نے گل رنگ بہاروں میں تجھے دیکھا ہے میں نے سر مست پتنی خماروں میں تجھے دیکھا ہے اس طرح کے بہت شاعری ہے دنیا کی ساری زبانوں میں ایون انگریزی میں عربی میں اردو میں ایک نکتہ نظر ہے جو اگلے شعر میں بھی بیان کر رہے ہیں اور یہ جسٹیفائنگ تو ہے ہی اور سچ بھی تو ہے اس لیے کہ کسی حسین کا اور روح زمین کی کسی حسین چیز کا حسن اپنا تو ہے نہیں اور اس میں جھلک تو جمال الہی کی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہاں بات ختم نہیں ہوئی وہ جگردن پہ پھوڑا اسی آدمی نے دیانتداری دیکھئے اسی آدمی نے کہا کہ لیکن حضور سارے علماء اور مشایخ کہتے ہیں کہ وہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں یہی لفظ ہے تو رومی نے پھر کہا کہ اس سے تو ہزار درجے بہتر تھا کہ کر کر آکے فارغ ہو کے آگے چلے جاتے وہ ہی فسے ہوئے ہیں یہ بڑی بڑی عجیب اپروچ ہے یہ رومی آپ اگر کہیں فنس جائیں کسی گلی کے نکڑ پہ تو پھر فسے رہیں گے تاہیات آگے نہیں جائیں گے یہ سارے تو مرحلے ہیں یہ ساری منزلیں تو ہیں نہیں اگر کسی شیخ طریقت کی تمام تقدس اور احترام کے باوجود ساری زندگی پر یہی تھپا لگا رہے اور یہی اس کی وجہ شہرت رہے تو یہ تو بڑی ناکامی کی بات اس سے آگے ایک یہ بھی سنگ میل میرے راستے میں تھا یوں ہونا چاہیے ایک مرحلہ آگے جانا چاہیے اور اقبال تو آگے نکل گئے اقبال پر یہ تھپا نہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جوانی کے کوئی آٹھ دس برس ایسے ہیں جن میں یہ ایک کیفیت ہمیں دکھائی دیتی اور یہ کوئی معیوب بات نہیں کامل تجلی روح زمین کی تجلیاں تو کامل نہیں روح زمین کا حسن تو ایک حسین کا سارے حسین کا مل کر بھی کامل نہیں تو مدعا تو میرا وہ ہے منزل تو میری وہ ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں اقبال درست ہے ان کی باقی زندگی نے ثابت کیا کہ وہ نکل گئے اس میں سے آگے بڑھ گئے سچ اگر پوچھے تو اخلاص تخیل ہے وفا دل میں ہر دم ایک محشر بپا رکھتا ہوں اقبال کی زندگی میں وفا شعاری ہے یہاں انہوں نے رسمی طور پر وفا کے بارے میں نیگٹیو کومنٹس دی ہیں غالب کا ایک خط بڑا اہم ہے ان کے ایک قریبی آدمی کی قریبی دوست کی بیوی فوت ہو گئی جو ان کی محبوبہ بھی تھی لانے کے لئے وہ بڑا مشہور و معروف خط ہے بہت کوٹ ہوتا ہے مجھے اب میں اس میں گڑھ بڑھ کر بیٹھوں گا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو حسین بھی دنیا میں بہت ہیں تم بھی ماشاءاللہ ابھی جوان ہو اور آدمی کو تو ہونا ہی وہ چاہیے جو کیا ہوتا ہے جو پھولوں پر جاتی ہے بہنورہ ہونا چاہیے مصری کی مکھی نہ بنو مصری کی مکھی ہوتی ہے وہ وہیں پھس جاتی ہے شکر میں یا خانڈ میں یا چینی میں یا مصری کے ساتھ ہی اور وہیں ملاتی رہتی ہے جب تک یا مصری نہیں یہ ایک نکتہ نظر تھا اس سے ہم اختلاف اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں یہاں ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اقبال نے وفا کو افلاس تخیل یعنی امیجنیشن کا کوئی حال نہیں ہے خوب سے دیکھیں نا حالی جیسے شاعر نے تو یہ کہہ دیا ہے جستجو مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا ہوگا یہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تا کہاں اب دیکھئے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں چنانچہ خوب سے خوب تر کا سفر تو جاری رہتا ہے اسی سلسلے کی ایک اکڑی مجھے پہلے وقت کا پتہ کر لینا دے پھر میں اپروچ بتاتا ہوں پانچ منٹ میں ہم یہ فیض ساکی شبنم آسا ساکی جو فیض دے رہا ہے یہ جو حسن کی تجلیات ہیں یہ کائنات کی آسائش ہیں سارا کچھ ملا ملوک یہ میرے لیے یوں ہے جیسے شبنم کا کترہ آسا کا مطلب ہے کی طرح اور میرے دل کا ظرف تو ہے سمندر کا مطلاشی ہے دریاء فارسی میں سمندر کو کہتے ہیں میں کہاں سیر ہو سکتا ہوں میری تشنگی کیسے بجھ سکتی ہے وہی جو اردو میں انہوں نے شیر ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا نہیں بخیلی ہے یا رزاقی نہیں سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یا رزاقی نہیں ٹھیک یہ وقفے کے بعد کیسے کوں گے کچھ اس وقت تو بلکل یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو نپٹاؤں مجھ کو پیدا کر کے اپنا نکتہ چی پیدا کی یہ حوصلہ اللہ کا یہ اپنے دشمنوں کو پیدا کرنے اور انہیں نواز نے اور انہیں انٹرٹین کرنے باقی بھی جیسے کسی صفت میں اس کا کوئی نظیر نہیں کوئی مثال نہیں اس کی اس صفت میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں کیا ظرف ہے یعنی دشمن مانگ رہا ہے کہ مجھے اب اختیار دے دیجئے ابلیس تو کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی دشمن نے جو مانگا فوراں دیا یہ نہ ہو کہ مجھے یہ ہو جاتا تو ایسا کر دیتا تو ایک نکتہ چینی کا نکتہ نظر وہ اقبال کے نمائی چیزوں کو ان کی اصل میں دیکھنا ان کے نقصانات اور ان کے فوائد پر نظر رکھنا ان کا تجزیہ کرنا ان کے ممکنہ نتائج یا پیدا ہو جانے والے اثرات اور نتائج کا محاکمہ کرنا اور اس پر کومنٹ کرنا یہ اقبال کے ہاں ہمیشہ سے رہا شروع سے اور میرا خیال ہے کہ ہر دیانتدار اور ذمہ دار فرد میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور رکھتا ہے ایسی صلاحیت رکھتا ہے یہ ہونا چاہیے اقبال نے ایک معاشرے میں ناپسندیدہ گنا جاتا تھا اور سوال اٹھانے والا بے عدب ہے اور بے شعور ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتا ہے تو سوال اٹھانے والے کو نکتچین بھی کہا جاتا تھا حالانکہ این ممکن ہے کہ وہ نکتچین آ ہو اور اکثر سوال برائے سوال اور سوال برائے حصول علم یا برائے تشفی اس میں تو ہم تفریق کر سکتے ہیں امتیاز کر سکتے ہیں بلکل نقش ہوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں اور اگر یہ سارا کچھ اتنا آرزی تھا اتنا تھوڑا تھا یہ سارا کچھ اگر شبنم جیسا تھا تو مجھے سمندر جتنا ظرف کیوں دیا سب نہیں ہے جس کی کوئی حدیں ہی نہیں در بیابان طلب طلب کے بیابان میں پیوستہ ہمیشہ میکو شیم ہم کوشش کرتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں موج بحرین سمندر کی موجیں ہیں ہم شکست خیش برد سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اپنے ٹوٹ جانے کو اپنے کندوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں موج اپنے ٹوٹ جانے کو اپنے ساتھ لے کے پھر رہی ہوتی ہے یعنی حاصل اس زندگی کا اور اس ساری تگو دو کا فکری سطح پر عملی سطح پر تو ایک فنا ہے اور ایک احساس تشنگی ہے وہ لے کے ہم پھر رہے ہیں اور پھر دیکھئے کہ اتنی عظیم نظم کا انہوں نے ہلکا سا عنوان رکھا ہے عاشق ہرجائی یعنی یہ نام میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا عام سی نظر رکھنے والا آدمی تو وہ بڑا ہیوی رکھتا اس کا عنوان ایک ہمارے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہتے تھے اللہ کرے آپ لوگ طالب علموں سے آپ لوگ اپنی ڈگری سے زیادہ پڑھے لکھے رہے یعنی آپ کی ڈگری اور آپ سے ملنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈگری بھاری ہے اور بندہ خود ہا لکھا ہے اور اللہ کرے کہ ہمیشہ آپ کی شخصیتیں آپ کے منصب پر بھاری یعنی یوں نہ ہو کہ آپ کی ساری عزت کا مدار آپ کی کرسی پر ہو اور منصب کے علاوہ آپ بلکل نتھیں گو تو بہت شکریہ وقفہ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں السلام علیکم پیام عشق سنائے طلبگار درد پہلو میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سرابہ آیاز ہو جا نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے تمام ساما ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا غرز ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا نہو قناعت شعار گلچین اسی سے قائم ہے شان تیری وہ فور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے سہران وردیوں کا جہاں میں مانند شمع سوزا میان محفل گداز ہو جا ہو وجود افراد کا مجازی ہے ہستی وجود افراد کا مجازی ہے ہستی قوم ہے حقیقی فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنین تلس میں مجاز ہو جا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا ایک غزل ہے جس کا انہوں نے عنوان لکھا چنانچہ ہم نے اس کو نظم قرار دیا کیونکہ ہماری روایت میں قدیم روایت میں غزل کا عنوان نہیں ہوتا ہے اور اگر اس کا سٹرکچر غزل والا ہو اور اس کا عنوان رکھ غزلوں کے بھی عنوانات رکھ جاتے ہیں کوئی ایک عاد لفظ انہی میں سے لے کر اس کو سرنامہ بنا دیا جاتا ہے اور ایران میں تو فارسی غزلوں کی روش مستحقم ہو گئی کہ ان کے عنوانات ہوتے ہیں تو ہم انہیں بالعموم نظم سمجھتے ہیں جبکہ وہ غزل ہی ہوتی ہے یہ بھی غزنبی اور آیاز آگے بھی کئی جگہ پر ہاں جی سکندر بلکل اور یہ قناعت کے قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر یعنی یہ تمام اشاعر ایسے ہیں جنہیں آگے انہوں نے کئی اور شعروں میں کھولا ہے پوری زندگی ان تمام موضوعات پر وہ بڑے اچھے اچھے شعر بیان کرتے رہے یہ جو گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں سہران وردیوں کا سہران وردی سے مراد جنگلوں کی خاک چھاننا الگ تھلگ رہنا رہبانیت معاشرے سے کٹ کے رہنا محض اپنی اصلاح اور اپنی بہتری میں کوشان رہنا اور سماج سے اور دوسرے افراد سے ایک طرح سے لا تعلق رہنا شما بھی اقبال کا محبوب استعرہ ہے شما کی ترہجییں بزم گہے عالم میں انہوں نے کہا ہے بہت تقرار ہے بار بار انہوں نے بیان کی ہیں یہ باتیں اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا افراد اور اجتماع فرد اور ملت یہ بھی ان کے پسندیدہ موضوعات میں سے ہے فرد قائم بلکل وہی اور ان کا کہنا ہے کہ آپ اپنی ذاتی تشخص کو اور ذاتی شناختوں کو مٹا کر ملت کے وجود میں گم ہو جائیں اور یہ براہراست ایک کومنٹ ہے اس وقت کی آخری شیئر میں اس وقت کی سیاسی صورتحال پر ہر خطے میں ہی تقریباً لوگوں کو گروہوں میں اور الگ شناختوں میں بانٹ رہے تھے اور بد نصیبی سے یہ کم و بیش اب بھی جاری اور ساری ہے کچھ رنگ بدل گئے کچھ نام بدل گئے تو ان کا کہنا ان کو ہمیشہ یہ پسند تھا کہ ایک وحدت کے طور پر اور ایک ملت اور قوم کے طور پر ہماری شناخت اور پہچان ہو اور اسی پر ہم غرور اور ناز کریں اور اپنی سیلی اور زمنی لسانی مذہبی سیاسی گروہ بندیوں سے ہم بالاتر ہو جائیں جس سے ہم بالاتر ہو نہیں سکے آزری بھی ان کا ایک پسندیدہ موضوع اور ہند کے تناظر میں انہوں نے حضرت ابراہیم اور آزر کیونکہ آزر بتراش جی ہاں تو اس پس منظر میں انہوں نے بہت اسے کہا ایک فارسی شیر انہوں نے عجیب کہا حیرت ہوتی ہے یعنی بے شمار اشار ہیں جن پر حیرت ہوتی ہے اس پر بھی ہوتی ہے ہندووں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی اصل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور ہم اپنی اصل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم ابراہیم سے غیر مخلص ہیں آپ آزر سے غیر مخلص ہیں کیا اچھا ہے ماندائیم از جادہ تسلیم دور تو زی آزر من زی ابراہیم دور دونوں ایک جیسے ہیں دونوں غدار ہیں منافق ہیں جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور اپنی اصل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں جی لکھ دوں اچھا تمہاری ملت آزری ملت ہے میری ملت ابراہیم ملت ہے میں اپنی ملت سے دور ہوں تم اپنی ملت سے دور ہو ایک ہی جی مطلب یہ مغربی تہذیب کا غلبہ ہو رہا تھا اور جدید عقل لوجک اور فلسفہ کی فضائیں آ رہی تھی تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے اس سے اب یا آپ دیکھئے کہ ادھر بھی جس طرح ہمارے ہاں بہت وہ ہیں نا مبالغے کی حد تک فنڈمنٹل اسٹ ادھر بھی اب ہندووں میں ایسے کئی گروہ جنم لے گئے ہیں اور مودی صاحب ان کی ایک شکل ہیں نمائی شکل ہیں ظاہر ہیں تو اس وقت تو ایسی صورتحال نہیں تھی جس نویت کے اکثر و بیشتر مسلمانوں کے پاس رہنمات مغرب زدہ اور مغرب زدگی ہی کو سب کچھ سمجھنے والے مور اور لیس ہندووں کے بھی یہی رہنمات تھے اسی طرح کے نچلے طبقے میں جن کی کوئی شناخت نہیں تھی اور کوئی ان کی ان کا کوئی وزن بھی نہیں تھا ہمارے ہاں بھی تھے لوگ ان کے ہاں بھی تھے نمائی ترین جو اس وقت لوگ تھے وہ دونوں گروہوں میں مغرب زیادہ تھے باستثنائے قائد آزم جو بعد میں اپنے رکھ رکھاؤں میں اور اپنی زندگی کی وزا قطع میں وہ بھی فرنگیانہ انداز اور اسلوب تھا ان کا اور یہ بھی ہماری وسط ہے مسلمانوں کی اور ہمارے پیغام کی کہ ہم بعض ظاہری چیزوں کو اتنا ہمارے لئے وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اصل چیز تو باطن ہے اور پیغام ہے اور خدمت ہے اور نتائج ہے جی سکندر کا جو تلبیح آتی ہے اقبال کے ہاں ایک تو وہ آب حیات کے تناظر میں اور اس کی شان سکندری جو ہے بہت ہی فاتح عالم تھا اور بہت صاحب شان و شوقت تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آئینے کی تخلیق بھی سکندر سے منصوب کی جاتی ہے کہ سکندر نے آئینہ بنایا دنیا میں پہلی بار تو اس کی طرف اشارہ انہوں نے براہ راز کیا کہ آپ کے پاس بھی سارا کچھ موجود ہے آپ کی کارگاہ ہے سینہ میں موجود ہے تو اس چاک پر دل کے چاک پہ بیٹھیں آئینہ بنالیں وہی جو احساس عظمت ہے اور خودی کا ایک پیغام جو ان کا ہے سکندر ذلکر نین ظاہر ہے ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں اور مفسرین میں ایسا ہے جو سکندر اور ذلکر نین کو ایک ہی قرار دیتا ہے اور اتنا ہی بڑا طبقہ ہے جو دو الگ شخصیت ہیں قرار دیتا ہے مجھے مستحضر نہیں ہے اور اس پر کوئی زندگی کے میدان عمل میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کی اہمیت پر اقبال نے روشنی ڈالی ہے یہ بھی ان کا پیغام ہے کہ زندگی کو ہمیں پھولوں کی سیج نہیں سمجھ نہ چاہیے مشکلات اور مشکلات ہمارے فائدے میں ہوتی ان کا کہنا ہے وہ خطر پسند ہیں خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ آشیاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو سی اگر چین ہی چین ہے سکون ہی سکون ہے تو پھر وہ بے سکون ہے اور ہر وقت اگر وہ چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں تو پھر وہ مطمئن ہے اس لیے کہ اپنے اظہار کے انہیں مواقع مل رہے ہیں اپنی صلاحیت وں کے بہترین استعمال کے انہیں مواقع مل رہے ہیں یعنی تم ہی امت وسط کا شہکار ہو تم ہی مقصود و مطلوب کائنات ہو اور اللہ کے نام کو بلند کرنا اس اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کروانا یہ بڑے قدیم عرصے سے لٹکا ہوا ہے فریضہ تم وہ بن جاؤ اور ادا ہو جاؤ جیسے نماز ادا ہو جاتی ہے فرض سے ہم سب اقدوش ہو جاتے ہیں یہ بھی دیکھئے کہ وہ کس کا شعر ہے یہ تو چلتی ہے تجھے امچہ اڑانے کے لئے سادق حسین صاحب کا سیال کوٹ والے لیکن وہ غلطی سے اقبال سے منصوب اونچا اڑانے کے لئے اور یہ بلکل کہاوت جتنا مشہور ہو گیا یہ شعر ضرب المثل بن گیا وہ ہی یہاں کہہ رہے ہیں اقبال ہمارے کلاسی کی عدب میں بھی اور خود اقبال کے ہاں بھی اور اقبال کے بعد بھی یہ موضوع ہمیشہ چل رہا کہ مشکلات ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لئے مضبوط بنانے کے لئے آتی ہیں اور ہمیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے اور ہمیں سخت کوش ہونا چاہیے آسان طلب اور آرام طلب نہیں ہونا چاہیے تیرے صوفے ہیں تیرے قالین میں ایک گھونٹ لے لینے رولاتی ہے جوانوں کی تینہ آسانی بالکل ایسا ہی ہے اقبال نے ایک اور بھی کہا فطرت کے مقاصد کی یا مرد کوہستانی مرد سہرائی یا بندہ کوہستانی ہی میں وہ صلاحیتیں ہیں اس نے مقصیبتیں دیکھی ہوئی ہیں وہ جسمانی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے اس کے قواہ بھی اتنے طاقت ورہ ہیں اور وہ کسی بھی وقت حساب سود وزیاں سے باہر نکل سکتا ہے ہم تو سارے کیلکولیشنز کے غلام ہیں اور ہم اپنے نفع نقصان سے اتنی تیزی سے دو ٹھوک انداز میں نکلنے سے آرہی ہیں تو اس لیے کہ بندہ سہرائی اور مرد کوہستانی ہی وہ لوگ ہیں جو فطرت کے قریب رہے ہیں فطرت کے تقاظوں سے کافی حد تک ان کی آشنائی ہے اور فطرت کے تقاظوں کی نگہبانی کے لیے بھی انہی سے توقع وابستہ کی جا سکتی ہے جو آرام طلب ہیں جو سہل پسند ہیں جو چیلنجز قبول نہیں کر سکتے جو آپ نے ٹائم ٹیبل سے دو چار منٹ دردر ہو جائیں تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ان سے آپ کس قسم کی توقعات وابستہ کر سکتے ہیں جفا کش نوجوان بہت پسند ہیں مطلوب ہیں کیونکہ وہ مستقبل ہیں ملت کا اور ملت کے مستقبل کو تو بڑی چیلنجز در پیش ہوں گے اگر وہ آرام طلب ہوں گے تو وہ پھر ریلیکس رہیں گے ٹاف ٹائم اگر انہیں نہیں دیکھا اور مشکلات میں جینے کا ہنر نہیں آتا ہے اس میں ان کا سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا اور نتیجہ تن قوم کے کیا نتائج نکلے گے جو آج کل کی صورت حال کم بیش وہی ہے جو اقبال نے ان کے پیش نظر تھی کہ ایسا انجام ہو سکتا ہے ملت ہم بلکل مائے جس ملت کی بار بار کر رہے ہیں وہاں ملت تو نظر نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ملت کا تو وہ تصور جو تصور اقبال ہے وہ عرصہ دراز سے نہیں ہے عالم اسلام میں ہمارے پیش نظر بھی نہیں ہے اور اب تو کھل کھل یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ یہ ہے ہی تصور غیر حقیقی اور غیر فطری ہے اور نا قابل عمل ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بہرحال ہم کو اگر ہمیں اقبال سے دلچسپی ہے اور اسلام سے دلچسپی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی وہ تعبیر تشریح جو پیغام اقبال میں ہے وہ بہت درست ہے بہتر ہے مخلصانہ ہے تو ان تمام چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا ہم بہت بڑے انقلاب کے پیش خیمہ اگر نہیں بن سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں اپنے آس پاس میں تھوڑا بہت چیزوں کو درست کرنے میں تو کچھ کوشش کر سکتے ہیں جی قناعت قناعت نہ کرنا اقبال کو پسند زاہری طور پر معنوی طور پر نہیں اور روحانی قناعت نہیں اور اسلامی قناعت نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی امیدیں اور ہلکے ہلکے مقاصد رکھنا اور بس اس پر راضی ہو جانا عملی زندگی میں آگے بڑھنے کیلئے قناعت نہیں کرنی چاہیے اور 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 حل میں مزید جو کہا گیا ہے اس کو پوزیٹیو سینس میں یہ اقبال کے لئے پسند دیدہ ہے وہ تخلیق مقاصد پر بہت زور دیتے ہیں ماز تخلیق مقاصد زندہ ہی ان کا کہنا ہے اقبال آنے عمل میں کیونکہ آرزو اور طلب ہمیں متحرک رکھتی ہے اور اگر ہم ترک کرتے جائیں اپنے مقاصد آرزویں یا انہیں چھوٹا چھوٹا رکھیں تو پھر ہم کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے پھر تو وہی اکبر العبادی والی زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں گے بی اے کیا پنشن ملی اور وفات پا گیا وغیرہ وغیرہ اگر چمن میں بہت زیادہ پھول ہیں تو تو بھی اپنا دامن بڑا کر لے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھئے یعنی کیا وسط ہے ایک شخص کی وہ پوری غزل ہی عجیب و غریب ہے ہے کسی کے ذہن میں آغا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کہاں اور بھی ہیں اور آشیاں تو کیا غم ایسا کچھ تھا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغان اور بھی آسما اور بھی یہ جو وسط ہے یہ اس پورے عہد میں اور اب تک اور کسی شخصیت میں نہیں آتی یعنی وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک جو براہ راست ربط قائم ہے فکر اقبال میں اور ان کی وسطیں بھی فطرت کی وسط جیسی ہیں حدود و قیود ان کے ہاں نہیں ہیں یعنی وہ تو سمندر سے کام پر راضی نہیں ہوتے تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر عجیب بہت خوبصورت دو باتیں دو آپشنز دیئے ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے مطلب میں آپ کو دس آپشنز دیتا ہوں یہ جو ہمارے بہت عزیز بلال ہیں یہ یا تو یہ اپنی کتاب مجھے دے دیں یا مجھے یہ موقع دیں کہ میں ان کی کتاب لے لوں دوسرا آپشن یا وہ کتاب مجھے حدیعہ کر دیں چوتھا آپشن یا یہ مجھے اجازت دیں کہ میں پسند کروں کہ ان کی کتاب کو میں بطور ارمغان قبول فرماؤں ساب کے گھوم پھر کے نتیجہ ایک ہی نکل رہا یا مجھے ہم کنار کر یہ آپ دیکھئے طلب یہ طلب سے عارضو سے متعین ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی شخصیت ہے اور کتنی شخصیت ہے اگر ہم نان و نفکے سے اوپر کی کوئی ہماری طلب ہے تو اٹ مینز کہ ہم ہیوانی سطح سے مختلف ایک سطح پر جس کی ہم سے توقع کی جا رہی تھی اس پر کچھ ہے اگر میں اپنی ذات اپنے بال بچوں اپنی دنیوی منفعات سے ہٹ کر بھی کچھ کر رہا ہوں تو مجھے بدترین صورت ہے کہ زمین پر بوجھ ہوں اگر میں کسی بھی نویت کی کوئی کریشن میں نہیں کر رہا ہوں اور زندگی میں کوئی مصبت کردار ادا نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں ایک جاگتی لاش ہوں اور بوجھ ہوں میں اس زمین پر اور اس معاشرے کے لیے اور اقبال کو بہت ناپسند ہیں چلتے پھرتے لاش جن کا نہ کوئی ویژن ہے نہ ان کا کوئی مستقبل ہے نہ کوئی خواہش ہے اور اگر خواہش ہیں تو سن کر ہنسی آ جائے کہ کیا خواہش ہیں خدا زندہ زندوں کا خدا ہے کیا بات وہ تو ہر ایک خدا ہے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے لیکن اتنی فوس فل اپنا میسج دینا چاہ رہے ہیں اقبال اور بہت کامیابی سے انہوں نے دیا اس کا پہلا مصر کیا چلیے اس میں اور کوئی سوال جواب طلب بات نہیں ہے کوئی ایک غزل ہے جس پر انہوں نے عنوان لگایا ہے مارچ انیس سو سات آج کی آخری ہے چیز اس کا آپ بڑی مدد فرماتی ہیں ورنہ ہمارا تو کوئی حال نہیں تھا آپ تو پوچھتے ہی کہتے ہیں بالکل بعد میں میں تو اپنی بات پر قائم بعد میں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز عباش کار یہ نظم تو یہ غزل تو یوں ہے کہ جیسے اقبال نے نکارہ پیٹھتے ہوگے کہی گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادہ خان ہوگا لو جی ثابت ہو گیا اقبال شراب پیتے تھے ہے جی اب اس سے بڑھ کر اور سند ہم کہاں سے لائیں آپ تو اقبال کے خود اپنے لفظوں پر یقین نہیں کرتے ہیں اور ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر وہ بھی پیتے تھے انسوں کے سب کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا کمال ہے کمال ہے سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشین آخر جو اہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر اس تو آرک ایک چیز آپ دیکھئے گا وہ قرآن کریم میں ہے بار بار ذکر کیا گیا ان اللہ لا یخلف المیات اور رسول اللہ صلی اللہ سلم کے ساتھ جو خدا نے وعدے فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ سلم نے اپنی امت کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں ایک بھال بہت سے آدم کا ذکر کرتے اسی بانگ درہ میں ایک اور نظم میں وہ کہتے ہیں پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے یعنی ایک صحابی وہ میدان جنگ میں غالبا ہیں اور جنگ یرموق کا ایک واقعہ پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور تو اللہ نے وعدے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ سے کچھ وعدے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہم سے نہ اللہ کے وعدے میں رد و بدل ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول کے وعدوں شیار ہوگا ادسی فرشتے کیا میرا تذکرہ جو ساکین عبادہ خاروں کی انجمن میں تو پیر میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ مو پھٹ ہے خوار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکان یہ اقبال ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا کھوٹا سکہ ہوگا تو نہیں چلنے کا تمہاری تہذین اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اس پر اعتراض ہے اور میں اس کا ابھی تک جواب دینے سے کاثر ہوں کہ خودکشی میں آپ ہی موجود ہے اصولا یعنی اس میں اگر آپ ہی نہ ہوتا کوئی اسے خودکشی کہتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے میڈیا پہ کئی لوگوں سے خود سنا ہے جو بالکل غلط ہے خود کشی خود کش حملہ نہیں وہ تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آج روز جمعہ کا دن ہے تو اس میں تو کوئی ایمفیسز نہیں ہے یہ تو حماقت محض ہے جی جس اس طرح وہ کہتے تھی ہونے والی بھوکر رہی ہے یہ نہیں ہونے والی ہو کر رہے گی تو بالکل درست صحیح جملہ ہے اس میں تو کوئی لفظ زائد نہیں ہے ہاں ماہ رمضان کا مہینہ تو عجیب سی بات نہیں ہوگی شب لیلت القدر کی رات جی نہیں نہیں میری رائے میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس مصرے میں آپ ہی کا لفظ زائد ہے کیونکہ خود کشی میں آپ ہی یوں تو نہیں ہوتا نا کہ آپ میری خود کشی کریں خود کشی درست ہے مطلب زیادہ سے زیادہ ہم یہی جواب دے سکیں گے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشی آنا بنے گا نا پائدہ سفینہ برگ گل بنا لے گا کاف لا مور نا توان گا یہ چیونٹیاں ہکیر چیونٹیاں کمزور چیونٹیاں ہزار موجوں کی ہو کشا کش مگر یہ دریا سے پان چمن میں لالا دکھاتا پھرتا اہدا اپنا کلی کلی کو یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہو ایسا تو نہیں ہوتا جس کا دل جلا ہوا ہو وہی دل جلا ہوتا پروپیگنڈے سے تو ہم دل جلا نہیں کسی کو بننے دیں گا جو ایک تھا اے نگاہ تُو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا کہا جو کمری سے میں نے ایک دن فاختہ یہاں کے آزاد باب گل سر سر کا درخت تو گنچے کہنے لگے ہمارے چون کا یہ رازدار ہوگا اس کو معلوم ہے کیا مسائل یہ ہمارا حکیم الامت ہونا ڈیزب کرتا خدا کے عاشق تو ہیں ہزار بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے یہ بنو نہیں ہے میں نے کسی بچے سے سنا اور انجوائی کیا بہت خدا کے عاشق تو ہیں ہزار بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے اور ان کا تعلق پیٹی آئی سے تھا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو بہت خوبصورت شعر ہے بہت اچھا شعر ہے یہ رسم بز میں فنا ہے دل گناہ ہے جنبش نظر میں رہے گی کیا بروح ہماری جو تو یہاں بے قرار ہو عجیب شعر ہے ایسا کوئی شعر کسی نے نہیں کہا ایک فارسی شعر ہے ایسا اقبال کے شعر جیسا اور کوئی شعر نہیں یاد آجائے مجھے نظارے کو یہ جنبش مجھگا بھی بار نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کر تمہیں دیکھتے ہوئے اگر پلک چھپکتی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی زیادتی یہ بھی گناہ زیادتی نہیں یہ گناہ اقبالی کا ہے نظارے کو یہ جنبش مجھگا بھی بار کیا خوبصورت لفظ بار ہے یعنی بوجھ اس پروسس میں یہ ایک ہرڈل ہے مجھگا پلک نظارے کو یہ جنبش مجھگا بھی بار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی جو پلک نہیں جھپکتی ہے یہ فارسی کے کسی شاعر کا بڑا مشہور ہے اقبال نے براہ حراس اس سے فیض اٹھا یا دیدار پلکوں کی اونچے نیچے ہونے کو ہلنے جلنے کو اس سے بڑی شکایت ہے دیدار کو کہ یہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے بیچ میں میرا نہیں خیال نہیں اسے تو فارسی میں پردہ چشم کہتے ہیں اور اردو میں پتنی پپوٹیں یا اس طرح کا کچھ پوٹو اور پلکوں کے درمیانی جو چھل آئی اسے شاید مجھ ہے ممکن ہے میرے ذہن میں یوں ہے کہ مشگاں یہ جو بال ہیں ہمارے پلکیں ہیں جو کیونکہ کیونکہ مشگاں کو تیروں سے ناوک سے اور کمان سے تشبید ہے اس رعایت سے شاید کیونکہ اگر وہ ہو تو بنتی نہیں ہے بات اچھا جی میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان تھکا ہوا کاروان ہے اندھیری رات ہی میں لے میری نفس میرا شولہ بار ہوگا کوئی مجھے اور روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدہ تیری زندگی کا تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی کہیں سرے راہ گزار بیٹھا ستم کش امتظار کمال سبحان اللہ جی کوئی بہت اہم تاریخ کا یہ زمانہ ہے جس کا تعلق مارچ انیس سو سات سے ہے جس نے اقبال کو بہت زیادہ پر امید کیا ہے اور اس ہی اس شان اور اس مزے کی اور اس ایک سالیبریٹنگ سی بہت کم ان کے ہاں ہمیں کلام ملتا کوئی عالمی سطح پر کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہوں گے جن ہاں وہ بعد میں ہے یہ ڈھونڈ کے لائیے گا آپ کائنلی تھوڑا سا سرچ کریں مل جائے گا یہ آسانی سے کیا جنوبی ایشیا میں تو ایسی کوئی تبدیلیا کوئی ڈھونڈ لینا کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے بہرحال کوئی مسئلہ نہیں اسی کتاب میں سے آپ کوئی چیزیں مل جائیں گی یعنی میں کہا ہے نا عالمی مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ کوئی اندر کی قفیت بہرحال کچھ نا کچھ تو ہوگا چلیے یہی نتیجہ نکلے کہ انہوں نے خود وہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تھے وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس طرح کے شاعر بنیں یا فلسفی بنیں یا وکیل بنیں یا بیرستر بنیں کیا کریں تو انہوں نے ایک لمحے میں ایک موقع ایسا آیا کہ میں اب قوم کے لئے ہوں ممکن ہے یہ وہ ہی لمحہ ہو ممکن ہے کوئی ان کی شادی بیدی ہو رہی ہو مطلب کچھ تو آپ مدد کر دیجئے گا نا جی دیکھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ واقعات کا ایک سیریز پہلے کچھ بعد میں چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کچھ تھوڑا سا فوری اس کا جواب مطلوب نہیں آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ مارچ انیس سو سات بڑھا ہیں میں اقبال کی فکریات میں اور ان کی زندگی میں کیا وجوہات ہیں کیوں ہم اسے سنگ میل قرار دے رہے ہیں اور اقبال نے اور کہیں بھی کسی تاریخ کو اپنے کسی نظم کا عنوان نہیں بنایا ان کے شیر کی تاریخ میں ان کی زندگی کی تاریخ میں اس مہینے اور اس سال کی اہمیت ہے سو اس کو ہمیں تلاش کر لینا جو اس غزل کی صرف اس عنوان کی وجہ سے ہمیں اسے نظم کہیں گے ادروائیز یہ غزل ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی غزل ہے اس میں بہت زیادہ جو غالب رنگ ہے وہ قوم کا اور ایک اجتماعیت کا اور کچھ نتائج تک پہنچ جانے کا اندیا ہے یا مجدہ ہے اور کچھ مقاصد کے تعین تھا اور پھر ان مقاصد کے حصول کی طرف اشارہ ہے بلکل جی ہاں ویسے تو اس سے پہلے کی بھی جو نظمیں دیکھئے نا ان کی نظمیں تو انیس سو ایک دو سے انجمن حمایت اسلام اور مخزن رسالہ اور ان میں شایع ہو رہی ہیں اور اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اچھا زمانہ تھا باز آگ لوگ تھے اب تو زوقیات کو اور شعریات کو اور فرون لطیفہ کو تو اچھی چیز نہیں جانا جاتا قابل قدر اور قابل ذکر تدور کی بات ہے اس زمانے میں تو اقبال اپنے کلام اور اُبھرتے ہوئے کچھ اپنے جذبات کی پیش نظر جانے پہچانے جاتے تھے معاشرے میں اب ہم یہ فیسلیٹی یا یہ پروٹوکال صرف دیتے ہیں اداکاروں کو گلو کاروں کو اینکرز کو اور چند مشکوک افراد کو جن کو ہم پہچانتے ہیں پہچان سکتے ہیں وغیر وغیر اہل علم والا تو بیچ میں سے نکل گیا میں جب ایران جاتا ہوں تو جو ایک مسررت مجھے سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے اس کلچر کے اس رنگ کو محفوظ رکھا ہوا ہے ان کے سارے بڑے شاعر ان کے سارے بڑے عدیب یوں پہچانے جاتے ہیں جیسے ہم انڈین اداکاروں اور اداکاروں کو پہچانتے ہیں جی بہت زیادہ پہچانے جاتا ہے ان میں سے کوئی شاعر یا عدیب اگر بازار میں آ جائے میں ایک بہت بڑی وہاں تہران یونیورسٹی کے ساتھ ہی کتابوں کی دکانیں ہیں بہت میں بہت بڑی دکان میں چلا گیا اور میں کتابیں بہت رش تھا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ رش ختم ہو گیا ایک کوئی عجیب سا آدمی کو ڈونڈ ڈانڈ رہا ہے کتابیں اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا صرف میں موجود ہوں میں نے جب دیکھا کاؤنٹر پر آدمی کو تو اس نے مجھے کہا کہ یوں اشارہ کی اچھا میں تو بڑی حیران کہ بھئی ہم تو سنتے تھے کہ دھماکے اور اس طرح کے مسائل صرف پاکستان ہی میں ہوتے ہیں امرجنسی یہاں تو مارے گئے کچھ تو اس نے مجھے بالکل اس ڈائس کے بھی ذرا نیچے کر کہ کہا کہ میں نے کہ خیریت کتنی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ فلان شائر اور عدیب ہیں یہ کبھی کبھی آتے ہیں کسی دکان میں تو ان کے احترام میں جس دکان میں بھی جاتے ہیں وہ اپنے سارے گاہکوں سے معذرت کر لیتے ہیں کہ جتنی دیر یہ یہاں موجود رہیں کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا میں اس آدمی کو جانتا ہوں اور اس سے بڑی میں متاثر تھا اور ہوں ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد رضا شفیعی قد کنی میں نے پہلی دفعہ انہیں اس دکان میں دیکھا اور واقع تن میں نے کہ مجھے اجازت ہے میں غیر ملکی اس ملازم تھا تو وہ بالکل جو کہیں وہ نکال دے اٹھا دے پھر میں جب گھوما پھرا تو میں نے دیکھا کہ تمام بڑے شاعروں اور شاعرات کے پوسٹ کارڈز پوسٹرز تصویریں اور فروخت ہو رہی ہیں ہم تو صرف یہ مطلب نہیں کرتے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ احمد فراز یا اقبال اقبال کا کچھ ہے اور کسی بڑے شاعر کا یا عدیب کے پوسٹ کارڈ ہوں اور ہم گفت کر رہے ہوں یا بھیج رہے ہوں یادگاری جیسے ہوتا ہم بھی اہل زبان ہیں بھائی ہماری بھی بھائی ہماری بھی زبان تو ہے کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے ہاں مطلب ہمارے ہاں تو شاید بھائی دوان سے معورہ ہاں مطلب اہمیت دیکھئے نا اہمیت دیکھئے وہ ملک ایسا عجیب ہے کہ مجھے اس حکوم اس کی موجودہ حکومت سے بہت شدید کچھ اختلافات ہیں باس ان کی پولیسیز پر لیکن ایک عدیب ان کا بہت بڑا مخالف تھا حکومت کا اور وہ جرمنی میں بیمار تھا تو اس دن پارلیمنٹ میں صرف ایک گفتگو ہوئی کہ ایران کا فلان رائچر جرمنی کے اگر ہسپتال میں بیمار ہو اور شدید بیمار ہو اور کسی وقت بھی مر سکتا ہو تو ایران پر رہبر کبیر خمینی صاحب نے اپنا خصوصی تیارہ بھیجا اپنی وفاقی کابینہ کے افراد اس میں بھیجے کہ آپ اپنی ملت پر کرم فرمائیں اور آپ کے شایان شایان نہیں ہے کہ آپ کسی غیر ملک کے ہسپتال میں آپ کا علاج ہو یہ تو ایرانیوں کو تو پھر قراء عرض سے ختم ہو جانا چاہیے ان کی بھی عظمت دیکھیں جب یہ لوگ گئے اور وہ مخالف تھے حکومت کے حکومت ان کی مخالف تھی انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ایران کی آنکھیں ہیں آپ ہمارا دماغ ہیں ہمارے اختلافات ہیں لیکن ہمارے لئے اچھا نہیں آپ کی ملت کے لئے اچھا نہیں ہے کہ آپ جیسا عالی دماغ آدمی ہماری خواہش ہے کہ آپ ایران میں تشریف لائیں ان کے جرمن ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے کہا کہ نہیں یہ آپ اپنے رسک پر لے جانا چاہیں تو لے جائیں پانچ منٹ میں یہ تیع ہو گیا کہ ان کے ڈاکٹروں کی ساری ٹیم سرکاری مہمان بن کر ایران جائے گی تیارے میں وہ ان کو لے کر آئے یہ قوم ہے اور قوم کو معلوم ہے کہ کون لوگ ان کے لئے امپورٹنٹ ہے ایران واحد ملک ہے اس خطے میں جہاں فلم اپنے اداکار کے نام سے آپ دھونڈتے رہیں کبھی نہیں ملے آپ کو بتانا ہوگا اس کے ہدایتکار کا نام بتانا ہوگا دائرکٹر بڑا ہے اداکار چھوٹا ہے یہاں آپ دیکھ لیں کیا حال ہے مہدی حسن کی غزل وہ ہے جو غالب کی غزل ہے غالب کی غزل کو ہم میں سے اکثر و بیشتر مہدی حسن تہران یونیورسٹی کی حد میں ایران کے پریزیڈنٹ کی گاڑی بھی نہیں آسکتی کہ وہاں علم ہے اور وہاں تدریس ہو رہی ہے اور گاڑی سے آج بھی نہیں جاتی مین گیٹ کے ساتھ آگے ایک حد ہے وہاں تک جاتی ہے ساری گاڑی صدر معظم کو پیدا لانا قوم ہے بھائی تو بہرحال کوئی پیغام ہے جس پر اقبال کو ریسیب ہوا ہے یا اقبال کچھ نتائج تک پہنچے ہیں اور انتہائی پر امید ہیں کہ یہ پیغام سب تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ دوسرے بھی دیکھ لیں گے دیکھا جو شیر کہہ رہے ہیں وہ بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے خاجہ حافظ سیرازی کی یہ غزل ہے فارسی پہلے دو تین شیر تقریبا اس کا ترجمہ ہے یہی خیال ہے وہ فارسی میں بیان ہوا ہے شدان کے اہل نظر در کنار می جستند کہ جی وہ زمانے گئے کہ جو اہل دل اور اہل نظر تھے وہ چھپ چھپا کے شراب پیتے تھے اب تو ہم چوک میں بیٹھ کے شراب پیئیں گے یہی ترجمہ ہے اس کا یہاں بھی دیکھ لیجئے گزر گیا وہ دور ساکھی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا اس پیغام میں تمام لوگ شریک ہو جائیں گے اس قافلے کا حصہ بن جائیں گے اس تحریک کا حصہ بن جائیں گے یہ جو کوئی کیفیت ہے جو بھی تحریک ہے اکبال اللہ ہمیشہ پور امید رہنے والے لوگ فرد تھے بہت کم ان کے ہاں ایسی قنوطیت کی افسردگی کی کیفیتیں ہیں اگر جہاں کہیں ہیں بھی تو خود اسی نظم یا اسی غزل ہی میں وہ اس کیفیت سے آگے بھی نکل جاتے ہیں فطری سی بات ہے نا ہر طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایک دو لمحوں سے زیادہ کسی بھی یاس اور قنوطیت کا شکار نہیں ہوتے ہیں صحیح اس کا جب ویسے ہو کر آئے تو وہ وہ باقی کے شاہر بات میں اس کو ایک ہی طرف لے جا رہے ہیں جیسے وہ 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 میں سمجھ نہیں رہا یعنی وہاں جو کچھ انہ نے دیکھا وہ چیزیں اب یہاں بھی آ جائیں گی تو اس میں اقبال کے لیے خوشی کا کون سا پہلو ہو سکتا تھا نہیں مگر ہمیں یہ ذہن میں رکھ نہ ہوگا کہ اقبال نے مغربی تہذیب سے ہلکا سا متاثر ہونے سے بھی اپنی جان چھڑا لی تھی اپنے قیام یورپ ہی کے درمیان نہیں میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ خوشی کا لب لہجہ ہے یہ اور انہوں نے اگلے چند شعروں میں بہت براہ راست تنقید بھی کر دی مغرب پر تو اقبال یعنی خوشی کا اظہار یا ان کے لب لہجے میں ایسے ہلکا پھلکا سرور اور یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اگر کہہ رہی نہیں یہ سرور کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو ایکسپوزر نہیں آکتا تو آپ سے کو چھئی کہیں اس لیول کی بریا برائی لگتی ہے پر مطلب آزادی کا نام لینا یا انگریزوں پر تنقید کرنا اور انگریزوں کی مقالف صفوں میں چلا جانا خود ایک جرم تھا نا اور کتنے لوگ اس کی کرش کر سکتے تھے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک سال پہلے جیسی تیسی بھی تھی ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان وغیرہ کی قیادت میں مسلم لیگ بھی ہو گئی تھی اور وہ سارے واقعات جو آپ بیان کر رہے تھے اس وقت تک انیس سو سات تک دو تین بڑے اہم بل تھے جو رد ہو گئے پارلیمنٹ سے انگریزوں کی مرضی اس میں نہیں چلنے دی گئی تھی اتفاق ہے وہ بھی موجود ہے فیلڈ میں ہے اور پارلیمنٹ میں سرسید احمد خان کے بھی بہت سارے بیانات آ اور جا رہے ہیں خود ہندووں میں کچھ لوگ ہو گئے جو اب آزادی مانگ رہے ہیں اور مسلمانوں میں ہو گئے مسلمان کچھ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ایک پلیٹ فارم تو ملا نہ انہیں تقسیم بنگال نے بھی انہیں بتایا کہ کوئی چارہ نہیں ہے اب ہمیں اکٹھے ہو نہ ہے یعنی اس کی ایک پوری سیاسی معنویت ہے اور اکبال اس کو سیاسی معنویت کے ساتھ ساتھ روحانی معنویت دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ذہنوں میں اور ہماری شخصیتوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہر چیز ہی ہو سکتی اور ہو جائے گی اور کچھ اس میں ایک بہت بڑا انصر یہ ہے کہ اقبال نے اب تح کر لیا ہوا ہے کہ وہ پہلے والے اقبال نہیں سارا کچھ جو انہوں نے اب تک حاصل کیا ہے اب وہ سارے کا سارا قوم کی نظر ہو جائے گا اچھا پھر یہ جو ساری کیفیت ہے دیکھ یہ اس میں وہ حجاز نے کیا پیغام دیا تھا یا حجازی پیغام کون سا ہے جس نے پورا ہونا ہے اور وہ پورا ہوگا ہاں بلکم سہرائی وہ مسلمان عرب اقبال اس کو تنظن سہرائی نہیں کہتے ہیں محبت میں کہتے ہیں کیونکہ سہرائی ان کے لیے ایک بڑی آئیڈیل شخصیت ہے اور ایڈیل ماحال ہے وہ تو باد بیابانی کا اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو لالہ سہرائی جو ان کی نظم ہے اسی میں موجود ہوگی کہیں یا پتنی بال جبریل میں ہے لالہ سہرائی یہ گمبد مین آئی وہ گئی گئی بھی ہے یہ عزرہ کرم آپ لوگ سنیے گا مہدی حسن نے گئی ہے ایک دو خواتین نے بھی گئی ہے کسی خاتون نے میرے روبرو بھی گئی تھی مجھے یاد نہیں ان کا نام بڑی اچھی گئی انان نے بھی گئی ہے انان کو میں جانتا وہ کوئی اور خاتون ہے یوسف صلاح الدین صاحب اقبال کا کلام کچھ گواتیں ہیں ان کے ہاں بہت اچھی یعنی وہ جن لوگوں نے بھی گئی ہے وہ بہت اچھی گئی یہ گمبد مین آئی اے گمبد مین آئی اے لالہ سہرائی مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہن آئی ایک آدمی کھڑا ہے پورے گلوب پر یوں سمجھیں ایسی کیفیت ہے اس میں اقبال اس نظم میں یہ کیفیت تخلیق کر دیتے ہیں کہ پورے میں وہ کس لب و لہجے میں بات چیت کرتے ہیں اے باد بیابانی مجھ کو بھی انایت ہو دل سوزی اور انائی بھول رہا ہوں میں وہ بہت خوبصورت شعر ہے خیر پھر یہ جو بھی مجدہ ہے یا ان کا اپنا خواب ہے یا ان کا اپنا ایک نتیجہ ہے یا ان کا اپنا ایک مستقبل کا کوئی ایجنڈا ہے اس کا کوئی تعلق رومہ کی سلطنت کے مسلمانوں کے الفلام میم غلیبت الروم والے چکر سے بھی ہے اور شیر امت مسلمہ ہے جو اس وقت انگ رہی ہے یا غفلت کا شکار ہے یا کم زور ہے اور اب اس نے ہوشیار ہونا امت امت کے احیاء کا خواب اقبال کا سب سے بڑا خواب ہے بلکہ اقبال تو امت کے اسکری پہلو کو بھی بلکل اسی طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں جیسے قرون اولہ میں تھا اور اس پر انہیں کوئی اخفاء نہیں ہے اور کوئی شرمندگی نہیں پورا ان کا ایک نظام استدلاء علیہ السلسل میں اور اقبال اب دور جدید میں مشرق مغرب میں سب سے زیادہ تنقید اقبال کے جس پہلو پر ہوتی ہے وہ یہی پہلو ہے کہ وہ تو وہی صورتحال کرنا چاہتے ہیں اور جو ممکن کوئی نہیں ہے جو بلکل غیر حقیقی ہم ہر روز سنتے اب حاصل ہوتا ہے یا حاصل نہیں ہوتا بھئی ہمیں خواہش تو کوئی انسان کے بچوں والی اچھی رکھنی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے صورتحال روح کی اب آیات ناظر ہوئی اور وہ کہا دار ناظر بیٹھ 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 کہ کرنے ہے اس پر بس نہیں فرمائی فی ادنال آرد مطلب عجیب ہے نا سارا اور اس کے بعد پھر آپ کم پرزن دیکھیں اب یہ جو پیر میخانہ جو کہہ رہا ہے کہ مو پھٹ ہے خار ہوگا یہ سارے مغرب کے میخانوں کے چیلے چانٹے ہیں وہ اب تک یہی کہہ رہے ہیں مجھے نانسنس ہے یہ فنڈمنٹلسٹ ہے یہ رجت پسند ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے بلکل غیر فطری چیزیں ہیں اور اقبال اور جب کہ وہ تو ہاتھوں میں ہتھیار اور بارود اور فلان دینہ چاہ رہے ہیں یہ ساری مباحث ایک سو سال سے چل رہے ہیں اور جو بڑا سینسٹیو اشو تھا اقبال کے نکتہ نظر سے پہلے بھی تھا اب بھی ہے کچھ عرصہ ابھی مزید بھی رہے گا وہ ہے مغربیت اور بلکل آپ یوں سمجھیں کہ وہ ڈکلائن اس کا اب ایک بہت بڑی عمارت کو ایک ایک اینٹ گرتے ہوئے وقت تو لگتا ہے اقبال نے جب کہا تھا کہ روس نے ٹوٹ جانا ہے ان کے کلام میں موجود ہے بلکل تو اسی طرح ہنسی مزاگ ٹھٹا اڑا تھا گرا خواب چینی ہمالہ کے چشمیں ابلنے لگے تو بہرحال اقبال کی جو اس نوعیت کی سیاسی یا تہذیبی پیشین گوئیاں ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز خدا کی بستی دکان نہیں مغربیت کی ساری قلید دکانداری میں سودا گری میں ادھر بھی کہا گیا ہے سودا گری اسی نظم میں ساکی نامہ میں شاید ہاں نہیں نہیں یاد آ جائے جا تو مجھے اس میں کیا وہ مغربیت کو یا مغربیت کو اروج سمجھتے نہیں ہے یا نہیں اب جو ان کی حالت ہے جیسی جیفرن تین پر کیا ان کو کہتے ہیں سب بھی کرتے ہیں کہ اروج پہ ہیں یا تو تک ہاں نہیں اقبال کا اس زمانے کا بھی جتنی چیزیں سامنے ہیں اقبال نے کبھی اسے کلی طور پر ایک عظمت قرار نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ کہا کہ فلاں 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 پہلو ان کے بڑے مضبوط ہیں اور فلاں فلاں پہلو بڑے ہی تشویش نہ اور افسوس نہ وہ مانتے ہیں چیزیں ان کے ہاں ہیں دیکھئے نا انہوں نے بڑے رضا اور رغبت سے اور بڑی محنت کر کے وہاں سے ڈگرییں لی ہیں اس نظام تعلیم کی خوبیوں سے بھی وہ آگاہ تھے لیکن عجیب بات دیکھئے ایسا عجیب و غریب شعر اقبال نے کہا مجھے وہ درس فرنگ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں کہا حضور کی لذت کہا حجاب دلیل وہ تو سارا حجاب دلیل تھا جلوہ دانش فرنگ ہاں 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 یس جلوہ دانش تو تھا نہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مغرب کے بہت سارے پہلو وں کو ان کے خطوں میں ہیں کے بہت سارے کورسپونڈنس ہیں جو ان کے ورکس پر خاص طور پر ان کی اسرار خودی پر کچھ انگریزوں نے جو کرٹک کرٹک تھے تو انہوں نے کچھ کومنٹس دیئے تھے تو انہوں نے ان کی تشریح توظیم انگریزی میں جوابات دیئے جو موجود ہیں ترجمہ بھی ان کا ہو چکا ہے اس میں انہوں نے اس موضوع پر بہت لکھا آئے مغرب کے یہ پہلو درست ہیں اور مغرب کے یہ پہلو بڑے ہی تشویش ناکھ ہیں یس صحیح کہہ رہے ہیں ایکزیکلی ایکزیکلی لیکن وہ ایک شیر میں یہ کہتا کہ ناڈون دور حضر کی تجلی میں پایا میں اس تر ناکھ میراج مسلمان نہیں مطلب یہ کہ اقبال نے تو اپنے بچوں تک کو جو چھوٹے بچے تھے اور آخری برسوں میں انہوں نے انگریزی ہی سسٹم میں ان کو پڑھا یا جاوید اقبال کو اور منیرہ کو ان کی ساری تعلیم عیسائی انتظامی والے سکولوں کی ہے اور اقبال نے خود کروائی وہ سمجھ انہوں نے بلکل بجا اور درست کہا ہے انہوں نے بھی اس کے ایک پہلو پر بات کی آپ بھی وہ رسول اللہ ہے اور میں آج تک ویسٹ نہیں گیا ہوں میں کہوں مغربی تہذیب میں یہ ہے تو وہ میرا ایک عجز بھی گنا جا سکتا کہ بھئی یہ خود محروم ہے نا ہماری ایک سائیکی ہے جو کچھ ہمیں حاصل نہیں ہم اس میں ایف جوی کرتے ہیں تو اقبال نے تو شناوری کی نا باقاعدہ اب ان کا اس موضوع پر ان کی رائے ایک سپیشل اسٹ کی رائے یہ ایک تجزیع کی بات ہے بلکل 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 دیکھ یہ نا جنگ خندق خندق خودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم عجم میں یعنی ایران میں یوں ہیں تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکل ہماری نوجوان نسل رحمائی کرنے والا اور جوڑنے والا ایسا نہیں ہوتا وہ صرف دنیاوی تعلیم اور سب سے تو بیس سے انپریس ہو جاتے ہیں بٹ اس چیز کو اپنی تحریب اور اپنے ایوری جو اثر ہمارے پاس ہے جو اتنی زیادہ ہے ایون ایسا 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 ایتنا زیادہ ہو صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک میں سوا نہیں آپ ایڈ نہ کرو نہیں میں نے ابھی کرنی ہے آپ کیوں مختلف ہیں بہت ساری اس ایج کی خواتین سے اس کا کیا راز ہے کسی نے رہنمائی کی از خود نہیں میں یہ سمجھ نا چاہ رہا ہوں کہ گھر والے یا کوئی اور منٹور یا کسی نے کوئی توجہ دلائی ہو کہ آپ کو یوں کر نا چاہیے یا آپ کو خود سمجھ آئی خیال آیا کہ یہ کمی ہے سے درست درست یہ جو ہمارے احباب ہیں یا مہاب ہیں یا مخلص ہیں یا دوست ہیں جو اس نوعیت کی کسی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں وہ ایک فریضہ ادا کر رہی ہیں اور حقیقت یہ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ پنیادی فریضہ یہ ماں اور باپ اور گھر اور ابتدائی درجوں کے اسادزہ کا ہم ہم اپنا سارا جو ہمارا تہذیبی اندازت تعلیم اور اندازت تربیت تھا وہ گما بیٹھیں بلکل یعنی دین اور دنیا کا بہترین امتزاج تھا ہمارے نظام تعلیم میں جسے ہم نے دو حصوں میں باتا سب سے پہلی بری حرکت ہم سے یہ ہوئی اور ہم نے کی یہ علم برائے دنیا ہے اور یہ علم برائے دین ہے اور مطلب بہت معذرت کے ساتھ ہمارے علاقوں میں علم دین کے لیے مخصوص کرنا بچوں کو یوں ہی ہے جیسے ان کو ایک طرح سے اور پھر ان کو سپیشلائز کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف آگے چال مسجد سنبھال کسی اور علم تک اور میں نے اگر علم دنیا حاصل کیا ہے تو مجھ سے اگر دین کی کوئی چیز سرزد ہو جائے گی تو بڑا گناہ ہو گا مجھے یعنی میں اپنے بچوں کا نکاح بھی مجھے نہیں پڑھانا چاہیے سیکھنا بھی نہیں چاہیے اپنے کسی عزیز رشتدار کا جنازہ چلو کر دیا کہ یہ ڈیوٹی ہیں صرف مولوی صاحب کی کہ انہوں نے نکاح پڑھانا انہوں نے اگرازہ پڑھانا انہوں نے نماز پڑھانی آپ جو سارے یہاں خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں آپ کچھ تھوڑے بہت مطلب پاگل ہیں تو تبھی آ جا رہے ہیں نا یہاں تھوڑے بہت تو کھسکے ہوئے ہیں بس وہ جو تھوڑا بہت کھسکا ہوا ہونا ہے اس کو آپ محفوظ رکھئے وہ ہی فرزانگی ہے میں ہنسی مزاق میں یہ بات کی ہے یہ نہیں مطلب حقیقتا وہ بہت قیمتی جذبہ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں مطلب کوئی کمی یا کوئی طلب یا کہیں کوئی تسکین ہوتی ہے تو آ رہے ہے اس کو آپ نے آگے منتقل کرنا ہے دنیا جہان کے انسانوں نے پوری دنیا کے انسانوں نے علم کی راہ پر اپنے آپ کو چل رہ ہے اور علم کے مطلب درجات حقیقت اب وہ علوم پوری عمل داری میں کہیں مداخل کرتے ہیں وہاں آپ رکھ جائیں برنا آپ رکھ بھی ایک بہت بڑے عالم دین مجھے نام اس وقت یاد رہی میں کل پر سوئی پیدا تھا انہوں نے آخری لمحوں میں زندگی کے آخری لمحوں میں جلدی جلدی جا کر اسے بلا کے لاؤ میرے کئی دن سے بیمار بھی بزرگ چلے آ رہے تھے انہوں نے کہا میری بیماری سے پہلے ہم جس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک دلیل ہے وہ میں سن نہیں سکا مجھے مرنے سے پہلے دلیل بتاؤ دو اچھا کسی نے کے پاس کوئی دلیل ہے اور معاملہ بھی علم دین کا ہے تو میں اپنے آخری لمحے کو وہ علم حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہتا ہوں یہ رویہ آپ مختلف ہیں آپ نے اس مختلف ہونے کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اور تب ہی وہ آگے منتقل بھی ہوگا سر لیکن یہ لیکن جو ہمارے جب جاتے ہیں ہمارے دو سے ہمیں سر ایک کے مانشتے کا ایک ٹائم کا بہا ہوئے ایک سرٹن ڈریکشن ہے ہر چیز کا اس کے انر ہم لوگ بھی شاید کسی بڑے مشکل سے رہتے ہیں اس کے مختلف ہم انہیں پکڑ کے سائیڈ پر کرنا نہیں پکڑ کے سائیڈ پر تو بلکل نہ کریں دیکھ یہ صرف نہ کچھ شخصیات کی وجہ سے کچھ نظریات تک پہنچ ہوں میں نظریات کی وجہ سے شخصیات تک نہیں پہنچ اگر ہمارے گرد پیش میں کچھ ایسی قابل محبت شخصیات ہوں جن سے نوجوان نسل معنوس ہو اثر انگیزی ہوتی ہی تب ہے کہ ایک محبت کا یا ایک پرسنل تعلق موجود ہو خلوص کا اثر وائز نہیں ہوتی جو ہمارے پرانے سارے مراکز تھے تربیت کے مدرسہ مرکز تھا خانکہ مرکز تھی گھر کے بعد ان سب میں یہی لوجک تھی میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے استاد کے کہنے پہ تیس تیس چالیس چالیس سال سبر کیا ہے اب آج کا ایک نوجوان تیس منٹ نہ سبر کر سکے اور ان میں سے کچھ لوگ اس وقت موجود ہیں وہ تب ہی ہوگا کہ ہماری شخصیتوں میں ہمارے عمل میں اور ہمارے کال میں کچھ اچھی باتیں اور کچھ قابل محبت باتیں ہوں اور یعنی ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی تبلیغ کریں بازابطہ اور باقاعدہ ہم ذکر کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں اور کل کلاں کو اگر آپ باقاعدہ ایک رہنما بنتے ہیں پھر آپ کو مشکل زیادہ کرنا پڑے گا کام پھر اس میں آپ کو پین لینا پڑے گا یعنی ایک استاد کی بھی ذمہ داریاں بڑی مشکل ہوتی ہیں میں ایسے بہت سارے اسادزہ کو جانتا ہوں جن سے بچے بہت متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کے کان میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کا کوئی تعلق اردو فارسی عربی وغیرہ اور ان کے مستقبل کا بھی کوئی دارومدار اردو اور فارسی وغیرہ پر نہیں ہے یہ بھی ایک مثال ہے بڑی پوزیٹیو مثال آپ سارے بھی اپنا کام چھوڑتے ہیں وہ فیصل آباد سے تشریف لانے وہ بیچ میں بیماری کی وجہ سے نہیں آسکے اور بہت میں کیسے مان سکتا ہوں کہ آپ ریٹائر لوگ یہ اتنے لائیو ہیں ماشاء اللہ ہم سب کو کھینچ کھانچ کے بلکل میدان میں رکھنے والے یہ دیکھ بلکل شم میں محفل ہیں کوئی شک کو شب نہیں زائد شم سی سال آب ماشاء اللہ ماشاء کوئی تھوڑی تھوڑی ہماری بھی ممبر محراب سے پرموشن شروع کریں یہ مزاق ہے مروا ندر ندر نہیں نہیں میں خود علماء کرام سے پڑھا ہوا اور میں نے ایسے علماء سے پڑھا ہے ابتدای طور پر جس وقت میں ان کی عظمت کو نہیں جانتا تھا ان میں سے ایک صاحب تھے جنہوں نے پیر محر علی شاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوئی تھی اور اس وقت پاکستان کے کسی عالم کے سامنے آپ ان کا نام لے دیں اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ تین چار واسطوں سے ان کے شاگرد نکل آئیں گے میں نے دیکھا کہ بعد میں جب میں لاہور آگیا اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانے لگا کہ شاہ مدنورانی آ رہے ہیں تو وہ میرے اس استاد کے ہاتھ شوم رہے ہیں فلان آ رہے ہیں تو وہ ایسے چھوک کے ان سے ایسا کروا رہے ہیں تو حیران جانتا تھا میں کچھ تھوڑا بہت تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو ممبر و محراب بہت زیادہ توقعات ہماری اس سے وابستہ آئیں ہماری بنیاد ہی وہ محراب یعنی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بہت ہیں بنیاد تور پر اسی وجہ سے کہ خراب ڈرائیونگ ہیں اگر آپ کمپیری میں بھی کریں بیس سے ان کے پاس ممبر محراب اس طرح سے تلیم تجھنس ہمارے پاس تھا جیسے بھی وہ پوزیٹو ڈرائیونگ ایک سار گروہ کر گئے اگر کیا پچھل کہ وہ گروہ کر گئے جی آپ میں سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیس کیسے گروہ کر اس لیول پہ بلکل جی ضرور شمسی صاحب مجھے اگر آپ اللہ کریں تو میں بیٹھ جاؤ کیونکہ میں آج اتفاق سے اس سے پہلے بھی تین چار گھنٹے کھڑا ہی رہا ہمیں تو بیٹھ نہیں دیتے کھڑے رہو بھئی تمہاری سزا ہے مکمل نہیں ایسے بات چیت کرتے ہیں کلاس تو ختم ہو گئی اب ہی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے